اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان and good morning پاکستان اور جی 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 آج میں آپ کو آپ کے سامنے بکواز آج مجھے وینس ایس ڈی ٹی وی چینل کے اوپر good morning with سبی یعنی کہ سٹارٹ کیے ہوئے پورا ایک سال ہو گیا اللہ کا شکر ہے عزت سے اور بہت خوبصورت انداز سے میں نے کوشش کی کہ good morning with سبی آپ کے سامنے پیچ کر سکوں اور ہمیشہ کی طرح میرا پورگرام جو سٹارٹ ہوتا ہے ایک خوبصورت دعا سے اور وہ ہے خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاکہ بہت ہی قیمتی تحفہ ہے اس دعا کے ساتھ میں اپنے morning show good morning with سبی کا آغاز کرتی ہوں آغاز اس بابرکت نام سے جو ہمارے دلوں کے بہت قریب ہمارے شہرت کے بہت قریب اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دیکھے جب ہم آنکھیں کھولیں تو اللہ کا شکر کریں اور اسی شکر کے کلمات کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ وینس ایجی ٹی وی چینل پر مجھے جس طرح میں نے کہا کہ آج میں celebration کر رہی ہوں اور میں انہی لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں جو میرا اس morning show کا focus تھا یعنی کہ talented and deserving لوگوں کو یہاں good morning with سبی کے platform پر لے کر آنا اور میں کہاں تک کامیاب ہوئی یہ میرا رب بہتر جانتا ہے کیونکہ میں نے پوری کوشش اپنی طرف سے کہتے ہیں کوشش کرتے رہنا چاہیے یعنی کہ entrepreneurs womens ہوں business womens ہوں skills womens ہوں male and female اور شہف ہوں اور youth talent foundation federation and organizations and everything students speeches fighting agas and یعنی کہ تمام میرے اپنی طرف سے یقین کریں دل سے اور میری team نے without any team میں کچھ بھی نہیں because یا camera man ہیں یا آپ پر superz ہیں یا آپ پر میرے یعنی کہ studio کو clean کرنے کے لئے لوگ موجود ہیں تو یہ ایک ایک بندہ جو ہے نا وہ اپنا کردار نبا رہا ہے تب میں آپ کے سامنے آ رہی ہوں of course کچھ up down ہوتا ہے لیکن یہ میرا گھر ہے میری family ہے تو وہ تھوڑی دیر ہوتا ہے اور اس کے بعد پر لیکن میں ان سب سے معذرت خواہوں میں سب سے پہلے اپنی team سے کہ میری بہت ساری باتیں of course میں ذرا سا ہو جاتی ہوں ایک temper ہوتا ہے لیکن کوشش کرتی ہوں اس کے بعد میں پھر come down ہو جاؤں اس کو میں لے کے نہیں چلتی لیکن میں پھر ان سے بھی معذرت کروں گی کیونکہ کہتے ہیں مافی مانگنے والا بڑا نہیں ماف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے لیکن میں نے اگر اپنی team کی بھی دل ازاری کیوں کہ میں پورے پاکستان میں بہین ازاری ٹی وی چینل دیکھا جا رہا ہے میں ان سے بھی اپنی محبت کرنے والے میری ٹیم ہیں اور ان کی support سے آج میں آپ کے سامنے سکرین پر آ رہی ہوں آج میں انٹرو اپنی تمام good morning which سبی کے بارے میں کروں گے اور I'm very thankful to Mr. میں یہ کاؤں گی میرے فادر کی طرح ہیں اب مجید صاحب اور انہوں نے کیونکہ وہ اس کے پورے کرتہ ڈھڑتہ ہیں فاؤنڈر ہیں اور پھر ہمارے CEO ہمارے صاحب ہیں فران صاحب اور نومان بھائی اندان بھائی اور بہت سارے لوگ ہیں جو میری ٹیم کے ہیں اور جو ہمارے ٹیم کو whole soul آپریٹ کرتے ہیں شیزاد بھائی اینڈ پھر ہمارے کامرمین ازاہید بھائی جو میرے ساتھ شروع سے سٹارٹ سے میرا فرس ڈے سے میرے ساتھ ہیں پھر بچ میں ہمارے ساتھ انور بھائی جو آگے پیچھے وہ بھی دیکھتے ہیں راشد بھائی ہے ایمان ہے اور کون لوگ ہیں نیچے جو ایم سیار پی سیار اوپر جو ہیں ان کا نام وہ بھی نئے نئے آئے ہیں ندیم ہے نام غلط میں نہ لے لوں لیکن وہ اوپر بھی ہیں نیچے ادناان بھائی ہیں اے ڈی ہیں ان کا نام بھی ادناان ہے اور یہ سارے وہ لوگیں جو ان کی ٹاپ ٹو پوٹم میں سکرین پر آتی اس کے بعد ایڈٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ بہت کچھ آپ کے سامنے پریزنٹ ہوتا ہے اگر میں کسی کا نام یا پر مس کر رہی ہوں تو میں مافی چاہوں گی اور ان کی محبتوں سے ان کی کوپریشن سے کچھ چیزیں میری جو ہیں میں مس مینجھ ہوتی ہیں لیکن یہ لوگ آگے پیچھے ہو کہ سب کچھ چل رہی ہے کہ سب ہی ہمارا شو ہوتا ہے یار ایٹس اوکے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اصل میں آپ لوگ صرف مجھے دیکھتے ہوں نیکنے کی پیچھے ٹیم ورک ہوتا ہے پورا اور اس پورے پرگرام کے جو گیسٹ تمام کنڈک کرنے اور ان کو بلوانا اور ان کو آگے ریسپیکٹ دینا پورا پورا سکرین پر لانا افکورس میں تو ہوسٹ ایڈ پوڈیوسر ہوں بر ٹیریکٹر مین کردارا جو ہر کوئی ان کا فون ٹائم میں کہتی ہوں رات کو بارہ بجے ہو یا ایک بجے دو بجے ہو یہ ہے گوڈ مارننگ ویڈ سبی کی جان کہ جو لوگ ہیں ہم ان سب کو کوشش کرتے ہیں ان کو کنڈک کرنے کے ان کے ایونٹس کو ان کی تمام چیز ہے بیکاوز میں یہ کہوں گی پاکستان ہے تو ہم ہیں تو پاکستان کے ٹیلنٹ کو ہم اپوشیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک نا افکورس پلیٹ فارم ہے وہ ہے گوڈ مارننگ ویڈ سبی اور یقین کریں اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں کلیر بتا رہی ہوں کہ یہاں پر کچھ لوگ یہاں پر ہم نے گیمز سپورٹس وغیرہ کو بڑا پرموٹ کیا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں یاد آپ کو چارجز لیتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم جو کوشش کرتے ہیں ہم اپنے ٹیلنٹ کو پاکستان کی ٹیلنٹ کو یہاں پر میں نے مینہ بازار کا انڈک کیا خواتین کا پھر ہم نے شیف ڈے ویک منایا ہیں یہاں پر سب شیف جو انڈون تھے لیکن وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ خوبصورت کام کر رہی تھی اس میں ایج فیکٹر کاؤنٹ نہیں کرتا میرے لیے ایریا ایمپورٹنس نہیں ہے میرے لیے کسی کی بڑی پلیس ایمپورٹنس نہیں ہے میرے لیے اس پرسن کا ٹیلنٹ ایمپورٹنٹ ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتے ہوں میں بیوٹی سمینار میں جاتے ہوں میں کہتے ہوں آپ کے ٹیلنٹ کی ایمپورٹنس ہے میرے لیے تو یہ گوڈ مورننگ ویڈ س ابھی آپ سب کے لیے ہے ہیلت کی بات کر ہوں تو ماں ھلل ہے ہی ہیاس ہیلت کن سٹڈر Prompther سا یہاں پر کسوم کیسلسٹ تمام لوگ یہاں پر آئے پھر بہٹی��وٹیشن بھی بات کر ہوں تو بڑے بڑے یہاں پر آئیکانک ب Nuclear to furious scientists بھی آئیں Large designers b Stalin بھی ہوں یہ کورس vaccination بھی ہوتی پر خوبصورٹنس بھی ہوئی ہو смог نے کچ This occurred byidos aces ایوخورس number 03158248704 ڈلی و m آپ ہم One 빨리 دے سکتے ہیں دین کوئی آئیٹیا دے سکتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گی میں نے کوشش کی ہے میں اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھتی بٹ ہم کوشش کر سکتے ہیں اور کوشش کرتے رہے بہت جگہ پر میں ذرا سا تھگ گئی اور میں نے کہا یہ نہیں وہ نہیں لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے نہیں میں پھر شیخت ہوں اپنے رب کی کائنات سے اور وہ اپنے سورج کو جو روزانہ اس کی کائنات کا ایک حصہ ہے وہ روزانہ ڈوبتا ضرور ہے لیکن کھڑے ہو کے بتا دو یس اُبھرنے کے لیے یس وہ اُبھرنے کے لیے ہمیں بتاتا ہے اور ایک اور بات میں اپنے اس کو اختتام کی طرف لکھے جاؤں گی جب اللہ پاک آپ کو عزت دیتا ہے آپ کو شہرت دیتا ہے پھر دولت کہیں نہیں جاتی دولت بھی مل جاتی ہے اور اللہ پاک سب کو عزت سے اس کی روزی دے جب آپ کوئی سب کچھ ملتا ہے تو اس کے سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو حالہ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں جو حالہ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں سرائی سر نگوہ کر بھرا کرتی ہے پیمانہ خدا اپنی کائنات اپنی ایک ایک ذرے سے ہمیں سکھاتا ہے کہ تم دیکھو ایک درخت پر پھل لگتا ہے تو اس کا جھکاؤں نیچے ہوتا ہے اس کے اندر غرور و تقبر اچھا نہیں ہے تو آپ کو لپک جب بہت طرح کامیابیاں دے تو اپنے آپ کو اپنے آپ کو یہ مت سمجھیں کہ آپ ہی only one ہیں میں اس کے لئے کوئی ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہے کیونکہ آپ میرے اپنے ہو لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ایک غرور و تقبر کی لہر آ جا سکتی ہے تو کوشش کریں جب پرندہ اپنی پرواز جتنی بھی اوچھی کر دے نگاہیں اس کی ہمیشہ وہ نیچے ہوتی ہیں اچھا یہ میرے ایک خوبصورت سا کہتے ہیں نا وہ آئے ہمارے گھر کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں تو یہ میرا پیارا سا چھوٹا سا سٹوڈیو ہے لیکن میرے لئے کے بہت بڑا ہے کیونکہ اس نے مجھے بہت عزت دی اور مقام دیا اور آپ لوگوں کی محبتیں پورے پاکستان میں اور میں یہ بھی بتاؤں ساتھ ساتھ میں اپنے کالرز کو جو مجھے کالرز کہتے ہیں بلتستان ہو بلوچستان ہو میں تا پیشنٹ ہیں یا کوئی انسپائر ہے گجران والا سہین وال سارے شہر میرے اپنے ہیں لاہور اور اس کے علاوہ اور بہت سارے شہر ہیں کراچی گلستان ہی جور میں اگر پاکستان کے بہت سارے شہروں کے نام لوگ تو پرگیم ہی ختم ہو جائے گا تو یہ سارے لوگ میرے اپنے ہیں ان سب لوگوں نے مجھے بہت اپیشیٹ کیا میرے کوکنگ سیگمنٹ کو میرے بیوٹی سیگمنٹ کو میرے سکل سیگمنٹ کو یوتھ کے ڈیفرنٹ سیگمنٹ کو پھر ہمارے یہاں پر کچھ پولیٹیکل لوگ بھی آئے جنہوں نے اپنی بات اپنی جو ہے افکورس اس پلیٹ فارم گوڈ مورنگ وچھ سبی کے پلیٹ فارم سے اپنی باتیں یہاں پر شیئر گیں تو بزنس کی جب ہم نے بات کی معیشت کی بات کی دن وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ جوائن ہوئے تو یہ وہ آل راؤنڈر گوڈ مورنگ وچھ سبی ہے جو ہر اب جیسے کل ایک اسپرشن انٹرنیشنل چائل ڈے تھا وہ ہم نے سیلیبریٹ کیا like awareness دی ڈیفرنٹ ایونٹس کراچی میں یا پورے پاکستان میں کہیں پر بھی کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے تو دن ہم اس کو بھی گہاں بھگا انٹروں میں باتوں باتوں میں یا ٹاپک کے دروں ایڈوکیشنل اسٹائل میں ہم آپ کو aware کرتے ہیں کوشش کرتے رہنا چاہیے میری کوئی اوقات نہیں میری کچھ حیثیت نہیں ہے لیکن انسان یاد رکھئے گا اکیلہ صرف اس بات پر میں اپنے انٹروں کا جو ہے اختتام کروں گی کہ اللہ کی ذات اکیلی ہوتی ہے اور انسان ہمیشہ جو ہے مل بانٹ کے کام کرتا ہے اور اسی کی پہچان ہوتی ہے آپ لوگ ہیں میری پہچان اور آپ لوگوں کی محبتوں سے آج میں یہاں کھڑی ہوں اور میں بہت اللہ کا ایک بار پھر میں یہ کہوں گی میں جتنا بھی شکر کروں کہ میں اور آپ کی دعاوں کا ہمیشہ دعاوں کی ضرورت ہوگی اور پھر ایک بار کہوں گی کہ آج ہم ایک سال ہو گیا میری good morning سبھی کو اور یہ سب میری ٹیم اور ان کی کا جو کعوشوں کا ایک محبتوں کا کالیبریشن کا ایک حصہ ہے اور میں اپنے تمام اونرز کا بہت شکریہ کرتی ہوں جنہوں نے مجھ پر یہ ٹرسٹ کیا کہ مجھے ایک اپنلی پلیٹ فارم دیا go ahead سبھی بکا مطلب وہ مجھے یوں کر رہے تھے تو میں آگے کام کر کے کی دکھا رہی تھی اسی لئے آپ اپنے بچوں کو بھی حوصلہ دیا کریں کچھ کالت بھی ہوتا ہے تو وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں thank you so much all of you اور ان کی محبتوں کا اور آپ لوگوں کی جو آپ دیکھ رہے ہیں نازین آپ کی محبتوں کو بہت شکریہ اور اپنا بہت خیال دیکھے کہ ابھی میں کہیں نہیں جا رہی میں چھوٹی چی بریک لے رہا کیونکہ آپ کے لئے پھر ایک ٹیلنٹ کا ایک خوبصورت سا سیگمنٹ ہے let's see ہم دیکھتے ہی کون ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ہم یہاں لیں گے چھوٹی چی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد good morning with سارے کے ساتھ ایک بار پھر خوشامدیت کہتی ہوں welcome again or good morning with سبھی آپ کو خوشامدیت کہتی ہے میں am so happy because یہاں رنگینیاں ہیں اور اس لئے میں ان سب پر دیکھ کے خوش ہوتی ہوں اور میری گیسٹ اور مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت naturally بات کرتی ہیں تو مجھ سے کچھ بناور تو ہونی پاتی جو میرے پیارے پیارے یہاں جو خوبصورت سے پھول ہے جن کا میں کوشش کرتی ہوں گلدستہ بنانے کی اور ان سب کو جب یہ یہاں بیٹھتے ہیں تو گلدستہ کریئر ہو جاتا ہے تو میں ان کو پا خدا دیکھ کے خوش ہوتی ہوں ان سے میرا کوئی blood relation نہیں ہے لیکن دل کا اور خوبصورت کا ایک زبان کا ایک محبت کا رشتہ ہے اور میں ان کو کامیاب دیکھتی ہوں because یہ پاکستان ہے اور یہ میرا فخر ہے میں یہ کہوں گے ہمارے پاکستان کا کہ اپنے پاکستان کے لیے effort کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور میری دعا ہے یہ تمام talented لوگ deserving لوگ جو ہیں چاہے وہ میلو یا فی میلو اپنے skills کے through اپنا نام بنانا چاہتے ہیں جب ان کا نام بنے گا of course ہمارے پاکستان کا نام بلند ہوگا تو یہ خوشی ہیں کہ سیلیبریشن میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ہی انجوائے کر سکوں لیکن یہاں پر ایک بہت ہی سینئر پرسن موجود ہے ایک ٹیم ایک ارگنائزیشن کو لے کے چلنا نوٹ ایزیسٹ جوب اور میل کو زیادہ جو ہوتا ہے وہ اگر فی میل کو لے کے چل رہے ایک ٹیم کو زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن لیٹس یہاں پر ایک ایسے پرسن موجود ہیں جنہوں نے سب کو جو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں اور کسی کو آگے پر موٹ کرنا یہ بہت اچھی capability ہوتی ہے تو یہاں پر موجود ہے فاؤنڈر KWSGC کے اورگنائزر اورگنائزیشن لے کے چلتے ہیں اور شاہد Kureshi یہاں پر موجود ہے سلام ملیکم کیسے میں ٹھٹا خرید آپ سنا کیسے ہی 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 جزاک اللہ فر ایمیتیشن اور آپ نے ابھی اپنے پرگرام میں بلائیا سبی with morning تو thank you very much بڑا پیارا نام سبی with morning okay good اچھا اس کے برابر میرے morning شو میں ایک بار وہ کوکنگ بھی کر چھوکے انہیں بہت اچھا لگا ایک بار پھر ہم ان کو ویلکم کرتے ہی یہاں Zaheer Abbas موجود ہے السلام علیکم السلام علیکم کیا پورے اس کی پرپیار شیف Zaheer Abbas کیسے اللہ نے مجھ this مجھ چھوکر آپ سبی گا چھوکا چوم here چھو چھو ہم کیون جب چھو چھو سبی برگ مجھے یہاں کراچی میں مجھے اکثر لوگ بولتے ہیں آپ چینے سے آئے ہوئے ہیں تو اکثر لوگوں کو جو ناں لگتا ہے کہ ہم چینے سے آئے ہیں لیکن ایساں یہاں تو ہمارے بارڈر پہ ملتا ہے چینہ اور پرکستان کے چونوں کو ملتا ہے جو ناں لوگ ہمیں بھی چینے سمجھتے ہیں بس دو تین لفظ ہی کلو نہیں ہاو اور یہاں پتہ نہیں کوئی دو تین چینگ پونگ چونگ تو بولیں کہ آپ ہی ہو بھائی کے ساتھ جو کر رہی تھی مزا کر رہی تھی اس آتھ میں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹھیں گئیں اور بہت مشکل ہیں کوکنگ کو سوشل میڈیا پر کنڈک کرنا اور سب کی زبان کی لذتوں کو انٹرٹین کرنا بڑی مشکل ہے کہ ان کے مزاج ان کے ٹیسٹ کے مطابق کھانا بنانا تو یہاں پر بہتی سینئر یہاں پر شیف موجود ہیں جدا شد شکل پکنو ہے کو دیکھنے ٹیسٹ دو ہون 나와 محصولیں دیکھنےrieben پیاری بات اللہ دیکھنے دیکھنے ہیں مانی آکھا اور جا نے اپنے شو کو ایک سالویا تو اس لیے لکنے اور ان کو جب ما specialist کی ہماری why bout olduğum میں گفت کیا اس میں چین کے لگے وی نیچے سے وonders uns کے لوگوں کو بھی لگے وی نیچے ور Desktopہ منگ neural quáد ہماری بیٹھانے کی بھی ہے کوشش ہی ہے آپ کو بٹھانے کی بھی اچھا مجھے بٹھانے کی کوشش کی ہے ہائے ربائت نہیں بڑھا ہوں یہ ہے میں بیٹھنے والی چیز نہیں ہوں اچھا جی براور میں شہ فیرا موجود ہے السلام علیکم ارہا کیسے آپ ٹھیک ہو کنفیوز کنفیوز ہیرا نے کیا کیا آپ نے کیا 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 میں نے چکن ٹاکھول بنائے مسترد وائے ساکھ یہ جو فش ڈیکوریشن میں پلیٹ میں جو آپ نے مینشن کی ہے کیا ہے آپ دو بارے بتیں چکن پاپکون اچھا پلیٹ جو انہوں نے مینشن کی ہے فش کی اور اس میں چکن ڈالا دھوکا ان کے برابر میں میری پیاری بہن سیما شیف سیما اسلام علیکم ارہاں کیسے آپ ٹھیک ہے ان کو مائک دے نا آپ کتنے ٹائم سے کام کر رہے ہو تقریبا ایک سال ہوگی تو کیا دل میں آیا میں بہت اچھا کھانا بھی اتنا ٹائم گزارنے کے بعد آپ کو کیا جوش چڑھا کے کوکنگ میں آنا چاہیے بس آج کل کا یہ کہ آنا چاہیے آنا چاہیے آگے بڑھانا چاہیے انسان کو آگے بڑھتے بڑھانا چاہیے تو آپ نے فارگ رہنے سے بہتر کچھ بہتر کام ہم کر سکتے ہیں وہ کریں یہ آپ کے لئے میسج ہے میری پیاری بہن نے کیا بڑا پیارا ساتھ آج میں نے مطر پلاؤ کے ساتھ رائتہ بنایا ہے اور چکن بوٹی کے ساتھ سوس بنایا ہے ہم سب کے کھانے بھی چیست کریں گے آگے چلتے ہیں یہاں پر سیدہ فائزہ بھی بیٹھیں ہی ہے اسلام علیکم کیسے مسکرات دیکھو میری پیاری بہن کی کل ہمارے دنٹس آئی تا کہتا مسکرات پتا چلتے ہیں آپ کی چہرے پر مسکرات میری پیاری بہن آپ کو سب سے پہلے بہلکم کرتے ہیں اس میں ڈش کو انسی ہے آپ کو یہ بتائیں ہی آج میں یہ ہیں س کررین رائتز لے کر آئی ہوں شاید قسم سے سب کے ڈفرینڈ وہیں یہ وہ یہ وہ میراہ یعنی کہ نیا جو ایک سال جو گزر گئے اور جو میریلی گوڈ مورننگ کر شروع ہے بڑا خوبصورت سا ہے آج جی میں یہ پووشت رہا ہوں کی فائزہ آپ کو کتنا ٹائم ہوگئیں مجھے 9 to 10 years ہو گئے ہیں اور لائن کام کرتے ہوئے ہیں اچھا 9 to 10 years 9 to 10 years اچھا 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 بڑی بات ہے دس سال نو دس سال نو دس سال کہنا اتنا آسان نہیں ہے میری جان تو یہ کب سے پہلا آپ نے سمجھا کہ مجھے سٹپ لینا نو دس سال پہلی شروع کر دیا یا پہلے سیکھا سب کچھ کیا اچھا بھی گھر میں بیٹھے بندہ سوچتا کہ کچھ کر لیا جائے تو فارق تھی تو کوکن کا شوق پہلے سی تھا اور گھر میں ملک کے بچوں کے بردے کیگز بنانا اور سب کچھ کرنا خود ہی کرتی تھی پھر سب نے فرینڈ نہیں کہا کہ کیوں ہی آپ اس کو ایک ایسا پروفیشن اسمال کرو تو پھر میں نے آسان آسان ہی کام شروع کیا ماشا اللہ ہرڈلز بہت آئی شروع میں تو بہت مشکل ہوئی لیکن اب ہم دل اللہ کہہ سکتی ہوں کہ اب سٹیبل ہوں اب سٹیبل ہوں لیکن وہی بات ہے کہ بندہ گر کے ہی سملتا ہے اوکی نیکس ہمارے پاس جو ہیں اس کی بلکل برابر میں بہت چھوٹی عمر لگ رہی ہے ان کی اور وہ ہیں فسی اسلام علیک کو کیسے آپ ٹھیکو ماشا اللہ بہن سانس آرہا ہے کہ نہیں آرہا آرہا ہمیں اسے دیکھ کر ہمارے کامروں کے وجہ سے کہیں بہشی نہ ہو جائے لگی اور ہمیں ڈرپ لگا نہیں پڑے فسیہ کہیں آگے پیچھے نہ پسیہ کب سے آپ چندہ کوککنگ لائے تین سال ہو گئے تو یہ سانے آپ کے اوپر کب آیا جو آپ نے سوچا کہ کوئنسیڈنٹ ایسے ہی شروع کردیا کسی نے کہا بہت اچھا کانا بناتے ہو گھر میں بناتے ہو گھر میں کےک زنگار یہ سب چیزہ بناتی تھی تو اچھا لگتا تھا تو اس لئے میں نے شروع کردیا تو سب نے بک اپ کیا فسیہ کیا بنایا سونا میں نے میکرونی بنائی میکرونی اچھا آپ کی اپنی فیورٹ ڈش کون سی میری زنگر برگر تب ہی تو حواز ہی نہیں نکل رہی اچھا جی میرے آپ لوگوں نے کوئی بات کرنی ہو تو ابیش میں مخاطب ہو سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ پھر میں دوبارہ انٹرکشن کر دوں لیکن میں اس پیشلی بھی شاہد ساب کے پاس شاہد ساب فاؤنجر ہیں اس پیشلی میں ان کو انوائٹ کیا ہے اس کا پیشن کر خة برگر اس کا پیشن کر آہ hairdから کسی او ایس جیسی گرم اس سے پہنگی اس کے م PER wyb پوٹ ٹو مجھے اس کا پیشنگ reis اس کا پیشنگ مجھے questions اس سے پہلے پہلے کھانے ہمارا دوسروں پہ کام کرے ہیں ہم نے زیادہ کوکنگ کام پیٹیشن سور پہنم جو کام کرے ہیں 1 ڈ اکتوبر کو ہمارا پہلا ایوین تا 3 ڈ اکتوبر کو دوسرا تھا اور 13 ڈ اومبر کو ہمارا تیسرا ایوین تا چونٹہ ہمارا ہیدر آباد میں اور 5 ماں ہمارا لیل啦 کلا میں ہے انشاءاللہ ہم آل�وست تارگیٹ ہے کہ اس سال کے آخر میں شہے کوکنگ کام پیٹیشن سور پہنم یہ برپور کلاب کرے ہیں ایسے جو کام دوسروں کے لئے کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہم ان کے لئے ہر وقت ان کے ساتھ کھڑیں آپ کا جب بھی ایونٹ ہو آپ ہمیں بتائیں ہم یہاں پر اناوس بھی کریں گے جو آپ کو جوائن ہونا چاہے گا افکورس اگر ہمارے اس پلیٹ فارم سے کسی بھی بچی یا بچے کو فائدہ ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کے یقین کریں میں سمجھتا ہوں میں کچھ بھی نہیں کیا بلکل 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 اگر آپ کے پلیٹ فارم سے کسی بھی آنا چاہے گا تو ہم اسے ویلکم کریں گے اور آپ کو بھی ہم ویلکم کریں گے اپنے پروگرامز میں انشاءاللہ یہ تو بہت سارے ہو جاتے ہیں یقین کریں یہ ایونٹ سے جانے سے بہت زیادہ تھک گئی ہوں تو چلیں لوگوں کی محبت ہے وہ اگر ہم تھوڑی دیر ان کو اپریشیٹ کرنے چلی جاتے تو ان کا بھی ایک دل بڑا ہو جاتا ہے اور یقین کریں ہم جب جاتے ہم میرے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گیسٹ آف اونر ہیں ہم آپ لوگوں کو دیکھ کے ریلی میں سچ کے ہوں میں بہت خوش ہوتے ہوں چزاک اللہ اور اللہ پاک آپ کو بہت کامی دے اچھا یہ شاید یہ ہے کہ آپ کی ایک ایک ارگنیزیشن آپ نے ماشاءاللہ اپنے میل فی میل دونوں کو کندگ کیا اور آپ نے کہا یہ کوکنگ کانٹیس یہاں پر یہاں پر یہاں پر اور انگریس لینکوئج کے پار دیکھئے اس وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپگریشن اور تبدیل نہیں کرتے تو آپ اگے نہیں بڑھ سکتے تو ہم نے مختلف ڈیمنشن میں کام کیا اسود مختلف Online ellaakش کے بارہ مختلف مادیوں نے بہت ا 어쨌든 اور بہت سارے ہمارے سینگنیشئر ایونڈ TE случری کے راتناہ ڈیبیٹ کیکنگ کیلی گرافی کامپیٹیشن آلنمود کوئی ٹویںٹی ہماری سینگنیشئر ایونڈ ہیں جنہیں ہم آل اوور پاکستان کر رہے ہیں ہم نے لہور میں بھی کیا پینڈی میں بھی کیا سواد میں دو ایونٹس کیا ہیدر آباد میں گیارہ ایونٹس کیا مورو ہی کیا کرانچی میں تو آلماست ٹائف ہنڈر پلاس ایونٹس سیون یئرز کے اندر کمپلیٹ کی ہے جو کہ ایس نوٹ ایزی کرنا آسان نہیں تھا اور سال میں ہماری سکیونسی تکریباً سو ایونٹس کی ہے تکریباً ہنڈی ایونٹس کی ہے تکریباً ہنڈی ایونٹس ہم جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے بہ آسانی مکمل کر لیتے ہیں لیکن شروع میں اٹھ ویلی ڈیفکلٹو اس کو زیادی بات ہے مارکیٹ میں بہت سارے کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں ان کو ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ان کے ساتھ مارکیٹ میں آ کر کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے چیلنجنگ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی اگر کنسیسٹنسی ہوتی ہوتی ہے تو اللہ تعالی کامیابی دیتا ہے شاید کمپیٹیشن ہوتا بھی ضروری ہے ورنہ بندے کی کریشن نہیں پیدا ہوتا ہے بلکل کمپیٹیشن بہت ضروری ہے اور اس کو ہم بیٹر کرنے ہی ہم کہتے ہیں ہر یہ اچھا ہے نا ہم اس سے بھی بیٹر کرنے لیکن کمپیٹیشن ایسا ہونا چاہی ہے جس میں کوئی کسی کی لیک پولنگ نہ ہو ہم کچھ بیٹر کرنے کے لیے ایک آگے بڑھنے کے لیے بڑھنے کے لیے بڑھنے کے لیے کمپیٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم کام دیکھیں اور کام کو دیکھ کر اپنے کام کو بہتر کر سکیں گوڈ گوڈ بہت اچھی بات شاید اچھا مجھے کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو مارشلہ سے مجھے 3 یرز تین سال میں میں تکھوڑے ایک ایزا وومن آپ سے آئیڈیا لے رہو شاید سے بھی اپنیان لوگی ایک ہوتا ہے جیسے میں اپنے اس پلیٹ فرم پر کوکنگ کانٹسٹ کرو جسے مینہ بزار کروایا جس میں ڈیفرنڈ کریری سے بلونگ کرتی ہوئی خواتین تیڈرز ڈیزائنر اور جولری میکر اور بہت ایور سب تھی نا تو وہ میں یہاں پر سب کو میں نے ڈسپلی کیا اور ب بیس لڑکیوں کو کوکنگ نہیں کروا سکتے اکثر بڑے بڑے چینل پر بھی دو یا تین سے چاہدے ہو جاتے ہیں اس سے زیادہ پوسیبل ہی نہیں ہے تو باقی سب کہاں جائیں ٹھیک ہے اب بات آجاتی ہے میری بہن میں فور ایک زمپل کوکنگ کانٹسٹ کرواتے ہیں یہاں پر میں کہتی ہو جی آیا شاہد ہے اچھا جی چلیں یہاں پر ہم بیس لڑکیوں کو بھی کھڑا کر سکتے ہم اگر یہاں پر کاؤنٹرز وقیرہ ڈسپلی کریں سب اپنے گھر سے جیسے بھی ڈسٹ لے کریں گے میری اگزر میں آئی ڈی ہے میں چاہتی ہوں آپ مجھے اوپینین دیں دین میں چاہوں گی کہ میں اٹا ٹائم یہاں پر بیس سے پچیس لڑکیوں کو کھڑا کر کے ان کی ڈشز یہاں پر ان کے برینڈ جو جو بھی میں ان سے پوچوں گی جو جو ان کی سوشل می بلکل ہر ڈش کی لڑکی آپ اگری کرتے ہیں افکرس بریانی کی ایک الگ تیسٹ ہے چینیس کا لگ ہے آپ جب کانٹیسٹ میں نے کروایا تو کیا سب سیملر ڈش کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ نائی ہے کیا سب سیملر ڈش کیونکہ کانٹیس ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ دو بندے ڈش سیم بناتے ہیں تیسٹ ڈیفرنٹ ہو جائے چاہی ہے بہت اچھے اس لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہر بندے کا ہاتھ کا بھی ایک تیسٹ ہوتا ہے یہی پوشتر جا رہی ہوں کہ ہم کرتے ہیں ٹائمنگ ہوتا ہے جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہم کسی ٹائم پی آف ڈالیں گے ٹیماتر اس کو آگے پیچھے کرنے سے بھی فلیوار چینج ہو جاتا ہے دیکھیں یہ اوپی اچھا اب مجھے بتائیں شاید کیا پوسیبل ہے یا اواجیہ جو بھی اگر ہم کسی ایک ڈش کو ہی ہا بتائیں ہاتھ ہیں جا میں آپ کی بات سمجھی گیا dے کہیں اگر جیسے چینل پر مشیل ہے جیسے renamed جسے کگ بنا کر رہے ہیں جیسے گے خریب حقی ہاتھ ہیں جو جیسے گے خریب ان کی دے کہ جیسے گے گئے اگر جیسے گے بھی یہ جو تیسٹ ہی ہوتا ہے ہے وہ ایک چیز ہوگی لیکن سب کے ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ سب کا بنانے کا سٹیل ڈیفرنٹ ہوگی اس کا جس کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی ٹیسٹ اچھا ہوگا نیٹنس ہوگی پوائنٹ پوائنٹ پائیف ایریاں جو کہ خریفیٹی وٹی ہوگی اچھا اوکی پائیف ایریاں پیزنٹیشن، تیسٹ، خریفیٹی وٹی نیٹنس یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو پھر بہت کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ جڑ جو ہے ایچھا چائل سب استی ایک جیس کی ڈش کی پریزنٹیشن ہوتی ہے ایک شایف کی بھی پریزنٹیشن ہوتی ہے اچھا چاہی پریزنٹیشن بھی کاؤنٹ ہوتی ہے کیونکہ ہوتا ہے کنید ہی ہے وہ جو ہے جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے وہ رسیپٹنٹ ہوتے ہیں وہ جو پارٹیسیپ آٹھے ہیں جو ہوتے ہیں جو بنا کر رہے ہیں ججز نے اس ریسیبی کے حوالے سے سوال پوچھتا ہے کہ وہ جو بنا کر لائے انہوں نے بنایا ہے یا نہیں بنایا کسی اور نے تو جی بنا لیا تو وہ کونپیڈنس مائٹرز کرتا ہے کہ جب وہ سوال کرتا ہے تو وہی گیٹ تو نو دیکھ کہ یہ واقعی انہوں نے بنایے اگر سوال جواب میں وہ کتنا گرام آپ نے ڈالا ہے کیا ڈالا ہے کیا 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 تو وہاں جو جج جڈ کر لیتا ہے کہ انہوں نے خود نہیں بنایا بلکہ کسی کی ہلپ لیا تو سوال جواب بھی بہت میٹر کرتا ہے اور شاید صاحب میں چاہوں گی شاید اور بہت سارے جو اپنی شیف اورگنایزیشن کو رن کریں اور ہم دسکس کریں گے اپنے افکورس منیجمنٹ سے اپنے ڈائریکٹر سے اپنی ٹیم سے تو دین ہمیں کونٹسٹ کرتے ہیں اور اس کو پورا ویک لے کے چلتے ہیں ایک دن ایک دش اس میں سیلیکشن ہوگی جس میں چلتے ہیں اور اس کو ہم کیش پرائز دیں گے فرس سیکنڈ تھرڈ اور اس کے بنا نہیں ہو سکتا ہے جانت کرتا ہے تو ہم اس کو اسی طرح اس کو ایک ریسپینک بھی دیں گے اور اس کو ایک کراؤن بھی پینائیں گے یہ سب انشاءاللہ تالہ کیونکہ ویسے ڈسکس چل رہی تھی آپ کے آنے کیونکہ آپ کوکنگ کا لے رہے تھے نبیلہ اجاز ہمارے دنبن کالر ہیں ہلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں کہاں سے میری بہن آپ نے کال کی میں کراچی سے بول رہی ہوں اور سہبی میں آپ کے لئے سب سے پہلے ایک شیر بولوں گی ہر روز ایک نئے انداز سے آزمائی جاتی ہوں میں ہر صبح ایک تازہ عظم لے کر اُبھر آتی ہوں میں آپ کے لئے آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ ماشاءاللہ شو اچھا کرتی ہیں اور آج آپ کا شو دیکھیں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ٹیلنٹ کو آگے بڑھاتی ہیں جزائر سب سے پیاری بات ہے کہ آپ کی سوچ بہت پوزیٹیو ہوتی ہے اور پھر اب میں جو آپ کے شاہد صاحب مہمان آئے گئے ہیں ان کے لئے میں یہ خاص بات بتاؤں گی کہ ان کے ایوینڈز اگر میں اٹینڈ کرتی رہی ہوں اور کرتی ہوں مگر ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو تمیزدار ڈیسنٹ آدمی ہیں بہت اور اپنے شو کو اور ایوینڈز وغیرہ کو بڑا اورگنائز کر کے چل کے چلتے ہیں سب کو لے کر چلتے ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑی خوبی ہے اوکے واہ کیا بات ہے نبیرہ یہ بہت شکریہ آپ کے محبتوں کا بہت شکریہ 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 شاہد یقین کریں یہ جو انہوں نے ابھی آپ کے بارے میں کہا ہے تو یہ اتنا آسان نہیں ہے اورگنائز کرنا اور خواتین کو ہینڈل کرنا ہر مزاج کی مرد جو ہے نا وہ کئی نہ کئی وہ ہو جاتا ہے لیکن عورت کا ہر لیڈی کا ایک مزاج الگ ہوتا ہے اسے کئی نہ کئی کچھ ہوگا نا تو وہ نہیں دیکھے گی کہ کیا ہے کیا کچھ ہو جاتا ہے مد مزگی ہو جاتے لیکن انہوں نے بہت چھ اینڈل کرتے ہیں اور میری دعا ہے کہ آگے بھی آپ لوگوں کو کامیابیاں بھی ہوتا ہے نہیں ہم ایوڈنس بھی کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پوزیشنز بھی ہم زادہ ہی رکھتے ہیں تاکہ لوگ کچھ میں کچھ لے کر جائیں اور موٹیویٹ رہے ہیں میرا آئیڈیا اچھا لگا بلکل that's wonderful آئیڈیا بہت آئیڈیا جلدی کریں ہم کنائے آپ سے مل لے بجے کہیں جلدی کر لو میں پھلا جاؤ اچھا یہاں پر میری وجے آپ کا جو اگر آپ نے جیسے ماشا اللہ کے میکر آپ تین سال سے کٹ آن لائن کرتے ہوں لوگوں کے لئے لوگ آپ کو آرڈر دیتے ہیں جو بھی آپ ان کو آرڈل بھی تو کیا ہے آپ اپنے برینڈ کا نام کس کا نام میں نے اپنی مادر کے نام پہ رکھا ماشا اللہ اچھا گوڈشن کچن کے فیس بک آئیڈ پہ چلے جائیں اس پہ آپ کے ساتھ وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور صرف میں کیک نہیں میں فروزن آئیٹم کھانے سب ڈیل کرتی ہوں میرے فروزن آئیٹم زیادہ چلتے ہیں ماشا اللہ اچھا کچھ دوکو کے کلائنٹ ان کے ساتھ اور وہ انہی کے دعوت ہے یا راج بریانی بنا دو ہوتا ہے اور آپ کو کباب شامی کباب اتنے سارے چاہیں ایسا ہے نا میرے زیادہ تار ماشا اللہ ان سے میری ڈیل ہوئی بھی ان کے جو بھی کوئی امنٹ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو بنا رہی ہیں آگے چلتے ہیں میری پیاری بہن اس کے برابر میں بیٹھتی ہیں میں اپنی بہن سے پوچھوں گی آپ کس نام سے آپ کا آن لائن ہے میرا فیس بک پہ فود ہاؤس کے نام سے اور انسٹا پہ ہرا اکرام ہوتی ہے میرا خود کی ایڈی ہے ہرا تو ان کا نام ہے لیکن انہوں نے فیس بک پہ بتائیں فود ہاؤس پہ آپ جائیں اچھا آپ کتے ٹائم سے آپ کوکنگ کریں میں 15 years سے کوکنگ گھر میں کر رہی ہوں ہرا چیزیں گئے ہرا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں اگر غلط نہ ہوں تو پندرہ سالی کا ہے ہاں میرے خدایا کتنی ٹالندڈ پاکستان میں تو خوش ہو رہی ہوں ہرا مکہ ہی میں اچھا لوگوں کو آن لائن آپ اوڈوٹ پھی لیتو ابھی اوڈوز لینے شروع نہیں کیا میں نے پروفیشنل یا بھی کورس کی ہیں اس کے بعد اب انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اور پرفیکٹنس آپ کے اندر اور زیادہ آپ کو بہت 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 ویلکم اور آپ نے فیس بک ایڈی بتائی تھی فوڈ ہوس میں آپ جائیں اور اور کریں ہرا کو پیاری بہن سیما السلام علیکم ایک بار پیر اچھا سیما آپ اگر آپ کے جو پرمنٹ کلائنڈ ہے آپ کچھ فیس بک کس نام سے برینڈ آپ کا ماشاءاللہ ہوم میڈ اگر آپ سیما کے کھانوں کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور بڑا اچھا گھر کا تچ آپ کو لگے تو آپ سیما کو جائیں اور میرا چینل بھی ہے کس نام سے بتائیں آپ مومس کچن کے نام سے مومس کچن مومس کچن کے نام سے اور لوگ آپ موم ہی ہوتی ہی کچھ بھی کرلا انہوں نے کچھ سوچ کی نام رکھا ہوں گا سیدہ فائزہ سے بات کرتے ہیں فائزہ کس نام سے آپ پرینڈ اپنا لوکافٹ کرتے ہیں میرا فائزہوم ڈیلائٹس کے نام سے یوٹیوب چینل بھی ہے اور انسٹا پرینڈ میں نے ایک ہی نام رکھا تاکہ لوگوں کو سرچ کرنا اچھا فائزہوم ڈیلائٹس آپ کے کھانوں کو ٹیسٹ کرنا چاہے برابر میں میری پیاری بہین ہے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا برینڈ کس نام سے جی گوڑیا میرا برینڈ تو نہیں ہے لیکن میں انشاءاللہ لاؤنچ کروں گا چلے انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ بہت جلد اپنے کھانوں کا ازائکا لوگوں تک پہنچائیں ہم لوگ یہاں پر بریک لے لیں تو اس میں یہ کہ ہم لوگ بریک میں ہم لوگ اپنے کچھن کی طرف چلتے ہیں آج کیا پک رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں جی بلکل دیکھ لیں سارا بران چوئے آج بانائیں گے کیا بانائیں گے دیکھیں بجیہ سے بات کرتے ہیں اب کورس یہاں پر ماشاللہ سب نے ایک ارادہ کہ کچھ آپ کے پاس کیا آئیڈیا اور مزید آپ کے ذہن میں کیا چلا ایسے تو میں نے بتایا لیکن پھر بھی کچھ ہوتا ہے کچھ آپ کے پاس آئیڈیا بتایا ایسے شاہد صاحب نے کہا ایک اردش رکھیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو سب کا ٹیسٹ پتا چلے گا کیونکہ جو بریانی ہوتی ہے اس میں خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے چانوال کا کہ وہ نرم نہ پڑ جائیں اچھا وہ تو نمرنگ کر دی نا اس طرح اردش رکھیں ہر چیز کا فلیور ہوتا ہے جوسی چیز اچھی لگتی ہے ڈرائی چیز اچھی نہیں لگتی اچھا جی ہمارے پاس شاہد آپ کے پاس کیا اوپ ہی نہیں ہے بلکل آپ سیم اس میں کریں ایسے اگر بریانی کامپیٹیشن ہے تو بریانی کامپیٹیشن ہے تو بریانی کامپیٹیشن ہے تو چوکلیٹ کریں کپککس ہے تو کپککس رکھ سکتے ہیں تو بہت سارے مطلق یہ کہ ایسے ایریاں جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں بلکل اوکے شاہد آپ بھی ہماری ساتھ ہے یہ پوری ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے ہم جو ہے بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا پیکج آپ کو دکھائیں گے کیونکہ اپنی زمین پر اپنا گھر اور اپنا گھر کیسا ہونا چاہیے ایس اپنی خواہش کے مطابق اور ریزنیبل چارجز میں ہو پھر تو بات جو ہے وہ ٹائم کتنا رہ گے سات منٹ تو آٹھ منٹ اوکے کنٹینو کرنا ہے شہزاد بھے آب بتایا مواعی نیسے کھانٹینو کرنا ہے کنٹینو کرنا پڑے گا ہمیں شاہد ڈیولپر lucوں کو کچھ بتا رہے تھے اپنی ارگنیزیشن کے بارے جی به mothers نےی کئی پایم اینٹس انشاءاللہ حلالت جذبہ کہاں ساتھ کام کرر رہیں گے رہے ہیں اور انشاءاللہ لاہور. سماظر پینڈی میں اصطوق فیماتی سلسلہ جاری رہے گا جس میں ہم ہر ہی ڈائمنشن میں کام کریں گے جس میں ہم نے ریسنٹلی کامپیٹیشن کیا اور ابھی ہمارے ایک نیا ایوینٹ آنے والا ہے جو کہ 11 دسمبر کو ہے اللہ کراچی قائد آزم قویز کمپیٹیشن اللہ کراچی قائد آزم قویز کمپیٹیشن کے نام سے ہم جو ہے وہ ایک پروگرام کر رہے ہیں 11 دسمبر کو 11 دسمبر کو کر رہے ہیں ایک پروگرام اچھا زہیر مجھے بتاؤ کہ آپ کس طریقے سے جو ہے اس فیلڈ میں آپ آئے میں مجھے کھکیں گھر تو بچپن سے شوق تھا کیونکہ میرا موم جب بھی جونہا گھر پر کھانا بناتے تھے تو مجھے ان چیزوں کے بعد میں جونہا گھانے پکانے میں بہت انٹرس تھا تو اس لئے جیسے میں نے جیسے میں کراچی سے آیا کراچی سے آنے کیے سکردو سے میں کراچی آیا تو کراچی میں آ کے جونہا میرا تو محصر تھا یہاں پڑھائی کے ساتھ جاب کروں تو میں اپنے ملاب بوننگ میں میں سٹڈی کرتا تھا اور رات میں میں جاب کرتا تھا تو اسی طرح میں سٹارٹنگ میں یہاں جب کراچی آیا تھا تو میرا اوپی ٹی پی میں جوب لگا پھر اس کے بعد میں وہاں سے چاہانا شفٹ ہوا تو چاہانا میں جو اللہ کا شکر ہے میں اللہ کے ذات کا لاغ لاغ شکر کرتا ہوں کہ وہاں سے مجھے بہت اچھے شیف ملے بہت اچھے استاد ملے شیف کا نام شیف راہیل شیف ارسلان شیف بلال ان تینوں نے بہت محنت کی میرا اوپر اللہ کا شکر ہے میں ان کا بھی شکریادہ کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا پروموٹ کیا مجھے کام سکھایا اور یہ کلنری سے ریلیٹیٹ انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا میں ان کا شکر گزار ہوں باقی اس کے بعد پھر جب میں انڈسٹری میں کام کرنے لگا تھا پھر مجھے اندازہ ہوا یار میں کام تو میں چیز تمہیں بنا سکتا ہوں ڈش تمہیں بنا سکتا ہوں لیکن جو اس ڈش کے حوالے سے جو نہ اس کے نولیج نہیں تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اسی سے ریلیٹیٹ یہ ککنگ جو آج کل جو انسٹریٹ وغیرہ میں جو کورس کرتے ہیں کورس کرے تاکہ میرے پاس اس کا نولیج کا اضافہ ہوں اوکے مہم فاتمہ تائرہ تائرہ کیسی آپ ٹھیک ہے اچھا جی تائرہ ہماری ساتھ جوائن کی ہے افکورس ہماری پیاری پیاری بہنیں ہی آپ پر موجود ہیں شیف تائرہ کتنے ٹائم سے تائرہ آپ مارشلہ ککنگ کر رہے ہیں آٹھ سال سے جو ہی جو دیگیوت کنگ کیسی آپ جوائن کی Congratulations خاص برنی ایشوہتی ایشوہتنی بہت اچھا کہا گلالوں نے یحبین والد نے کیا شیف تظہبہ ہیں موھ Notes آپ بنیو فاروک جی آپ پہلئے سپرورٹ سابعہ اللہ سابعہ ان wid жوار کے لئے میں آپ بن جیام لکھائی ہائے ہائے اللہ دیکھیں نا آپ بتائیں گوڈ مورننگ گوڈ سبی میں کیسے لوگ آتے ہیں دیکھیں مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا نا کہ اندر کتنا ایک درد چھپا ہے ایک تکلیف ہے یہ کہنا آسان ہے اور ان لوگوں کو ہم بھول جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یار یہ تو بس کھانا پکاتی ہیں یہ وہ لیڈی ہیں جو کھڑی ہیں خود اپنے بڑے دل کو کر کے اور اپنے بچوں کو لے کے چل رہی ہیں اور جس نے کسی وقت ان کے تھپکی دی تھی وہ آج ان کا شیلٹر ان کے سر پہ نہیں ہے لیکن ہم سب ایسی بہنوں کا شیلٹر بن سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کیسے آپ کے جو ایک لائف کا کچھ تھوڑا شیئر کرتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو تھوڑا ملے کہ وہ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ میشہ لیڈ ڈاؤن ہوتے ہیں یار ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کو بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کیا تکلیف آئے میری آپ کے آنکھیں یہاں تک چمک رہی ہیں وہ ایک نم ہو جاتی نا جب وہ اپنے اس ساتھی کو یاد کرتا ہے جس نے اس کا ساتھ نبھایا اور آج وہ اس جگہ پر پہنچ گئیں گے لیکن اس کو دیکھنے والا وہ اس محسوس تو انشان کرتا ہے وہ دیکھ رہا ہے لیکن وہ اس وقت اس کے ساتھ نہیں ہے ایسا ہے کہ نہیں میری بہن آپ اپنی بات کہیں میری حزبین کا نام فاروق تھا ان کے نام سے ان کے نام سے ہی نے یہ کچھن کا نام مجھے بہت رہا ہے Weha meat food corner شہرا میمان food corner ایسا ہے میری حزبین کو لوگ شہرے کے نام سے بناتے ہیں شہرا نے فاروق شہرا مجھے بلا کے لیے ان کو بس ان کا یہ خواب تھا کہ میں وہ ایک باری شیف بن کے ذہنوں نے بہت کوشش کی مرے لیے کہ میں ایک جگہ پر جہاو میں اپنا یہ چیز فولو کر سکو بس وہ تو نہیں رہے لیکن کوشی زاری ہے بچوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے مجھے میری فیملی نے بہت سپورٹ کیا شاید دیکھے بعد جب مجھے فرس پرائز ملا تو مجھے میری فیملی نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اب بولتے اتنا آگے بڑھ کے دنیا تجھے ہی سی دیکھے اے اللہ اچھا اس میں آپ کے ٹیلنٹ کاؤنٹ کرتا ہے باقی چیزیں اتنی کاؤنٹ نہیں کرتی کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کیسے لگتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کا ہنر ہے تو آپ بہت آگے تک جانتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں ہنر سے اپنے آپ کو منوایا اپنے سکلز سے اپنے آپ کو منوایا کتنے بچے ہیں میری بہن آپ کے چار بچے ہیں میرے دو بیٹے ہیں دو بیٹی آئے شیرہ بھائی نے تو بڑے پیارے پیارے توفر دیئے ایک ساتھ دے کے گئے جانا تو ہم نے بھی ہے باجی یہ ایسا نہیں ہم نے کوئی یہاں کیلے تھوڑی ٹھوکی میں ہم نے بھی جانا ہے تھوڑا ٹائم میں کردار نہیں بھارے اور چلے جائیں گے لیکن آپ کو ایک اللہ پاک یہ بھی آپ کہتے ہیں نا ایسے لوگ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک کہیں چھوٹی عزمائش یہ بڑی عزمائش دیتے ہیں اور یہ محبت ہے خدا کی ہم سے اور وہ کہتا ہے میرا یہ بندہ مجھے بہت اچھی طرح یاد کرتا ہے میں اس کے بہت قریب ہوں تو وہ محبت اور چاہت بھی اسی ہو آپ کے سب سے بڑا بچہ کتنا اور سب سے چھوٹا کتنا ہے بڑی بیٹی ایکیس سال کی ہے سب سے چھوٹا بیٹا گیارہ سال کی ہے اچھا کیا بڑی بیٹی بڑی بیٹی ایکیس سال کی ہے مارش اللہ اوکے سکول کالیج نہیں وہ اپنی ویڈنگ آپ اس سال شادی ہے اچھا 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 یہ بھی آپ نے زمہداری نبھانی ہے ایٹین جنوری کو اس کا نکا ہے اچھا 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 اس روہ میں میری یہاں ساری بہنیں بیٹھیں ہیں کسی کے ساتھ ایک ایسا کوئی تریجڈی کوئی ایسا جب آپ کام کر رہے ہیں تو اس فیلڈ میں آنے کے لیے کچھ ایسی بات جو بڑی تکلیف دے گزری ہے ہرا آپ کچھ کہنا چاہ رہیے ہیں نہیں اتنا تو نہیں لیکن سپورٹ سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے کہ زب تک سپورٹ نہیں ہوتا زب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور الحمدرلہ گھر والا ہم سپورٹ کیا تو میں یہاں تک پہنچا اچھا کچھ لوگ ہیزیٹیٹ بھی ہوتا ہوں کچھ اپنی بات کہنا نہیں چاہتے کسی کی برائیں کے یارم کسی کے بارے میں لیکن ہم ان کو دکھانا چاہتے ہیں جو لوگوں کو آفکورس آگے جو ہیں خواتین ٹیلنٹڈ ہیں لیکن ان کے گھر والے ان کو سپورٹ نہیں کرتے یہاں جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں اس سب ایک ہی بات کر رہی ہیں ہمیں سپورٹ ہے اور ایک کاؤنٹ کرتی ہے یہ سپورٹ یہ چار جو خوبصورت سے رشتیں ہیں ہزبنڈ اور بیٹے کا اور بھائی کا اور باپ کا یہ کہیں نہ کہیں یہ کردار نبھا رہا ہے ایسا ہے کہ نہیں اب وہ کہیں نہ کہیں کہیں باپ کے روپ میں کہیں شوہر کے روپ میں کہیں بیٹے کے روپ میں ایسا یہ نا تو وہ کہیں نہ کہیں ایک روپ ہے اس کا اور اس کے بینہ ہم پوسیبل نہیں شاہد صاحب آپ کیا کہنا چاہے سب کی سپورٹ اگر ہوتی ہے فیملی سپورٹ بہت میٹر کرتی ہے چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں یا بہن بھائیوں یا ریلیٹیوز ہوں اگر سپورٹ ہوتی ہے تو انسان آگے بڑھتا ہے اوکے اچھا جی زہیر نے بھی بتایا زہیر آپ ماشاءاللہ بیسیکلی بلانگ ٹو گلگت بلتستان گلگت بلتستان لیکن اسے بھی آپ نے مجھے سانگ نہیں سنایا بہت بری بات ہے چکے مجھے آتا ہے تمہیں ایک نات سنا دیں نات سنوں گی وہ جو آپ کا بلتستان مجھے آتا ہے وہ لیکن آپ اگر تھوڑا ساتھ دیں گے تو پھر مجھے اچھا لگے گا آپ کے گلگت اور بہن بھائی بڑے خوش ہوں گے سبھی نے آپ کو سنا دی اور آپ نے دیکھے نہیں سنایا ہم پھول ایک گلدان کی ہیں ہم گلگت بلتستان کی آگیا جی آچھا جی ذرا اس کو تھوڑا سنائے نا چلو ایک اندرہ مجھے آگے 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 کنونس کر لیتی ہوں سب پھول ہے کی گلدان کی ہے ہم گلگت بلتستان کی ہے سب پھول ہے کی گلدان کی ہے ہم گلگت بلتستان کی ہے کتنا پیارا سروں میں اور یہ جتنا بھی میں نے ٹرابل کیا ہے جیپ میں اور میں یہ سانگ بڑے شوق سے جو ہے وہ لگا رہتا تھا اور وہ اور پھر ان نظاروں کو میں اپنے جو ہے اپنے ذہن میں لیتی ہوں کئیں بڑے بڑے جو ہے دریا پہاڑ ریالی اور کہیں بکریاں جا رہی ہیں وہ حسین وادیاں کیا بات ہے ان وادیوں کے ہمارے پاکستان بہت حسین ہے اور حسین پاکستان کی حسین بہنیں اور میرے بھائی کیونکہ یہ ایک گلدستہ ہے جو میں نے کوشش کی آپ کی طرف کرنے کے اور بہت سارے گلدستے جو ہیں بہت سارے پھول جو ہیں بہائنڈ سکرین پر یہ ہے وہاں پر جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں بہت سارے حصوں میں بہت ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں وہ پھول ہیں اور میں چاہوں گی انشاءاللہ ان پھولوں کو جمع کروں اور ایک گلدستہ بنا کے یہاں پر پیش کروں آپ لوگ میرے ساتھ ہی رہی کہ یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک جانا نہیں ہے ابھی بہت کچھ ہے یہاں پر یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبی کے ساتھ ویڈ مورننگ ویڈ سبی ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور ایک بار پھر میں سب کو جو افکورس سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے پورا ایک سال میرے گوڈ مورننگ ویڈ سبی کو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ہو گیا ہے اور اب آپ کو کیسا لگا اچھا لگا برا لگا لیکن میری کوئی کوئی کوتائی ہوگی ہوں اگر میں نے آپ کی دل ازاری کی اس کے لیے میں بہت معذر خواہ ہوں اور یہ خوشیاں آپ کی وجہ سے ہیں یہ سکرین جو آپ اپیشیٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے میں کوشش کر رہی تھی اور کوشش کرتے رہنا چاہیے اور ہر طرح کے سیگمنٹس ایتھ چو اور ڈیفرنٹ شوز میں نے یہاں کنڈک کی اور ہر طرح کے سیگمنٹ سے آپ لوگوں کو انٹرین کیا ہے اور ابھی ایک اور سیگمنٹ ہے ییس یہ ہے جادو گوڈ مورننگ ویڈ سبی کا نہیں ییس یہاں کے ایک سپیشل یہاں پر گیسٹ موجود ہیں اور ماشاءاللہ پور پاکستان میں ڈیفرنٹ شہروں میں جا کے اپنا جادو چلایا illusionist بھی ہیں اور magician بھی ہیں انٹرین کرتے ہیں کس طریقے سے ایسا نہیں کہ وہ ایک ہزار کے نوٹ کو پانچ ہزار کا نوٹ بنا دیں ایسا نہیں ہاں ٹوٹی ہوئی بہت ڈیفرنٹ انداز میں کم سے کم ان کو اب آف یعنی کہ بیس سال اٹھارہ سے بیس سال ہو گئے اور بڑی بات ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے آپ کو انٹرین کریں اپنے ماجک سے تو یہاں پر موجود ہے the biggest name سنی is here اسلام علیکم کسو سنی good thank you so much آپ good morning with sabhi میں آئے اور سنی یہ بتائے آج آپ کون سا جادو چلا رہے ہیں آج میں بلکل انوکھا اور بہت ہی اچھا illusion سے ملتا کچھ magic tricks دکھاؤں گا آپ کو شاید دیکھاؤ اپنا شاید نہیں دیکھاؤ اکے ٹھیک تو سٹارٹ کرتے ہیں اوکے اچھا جی ناظین وہ سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگ رہے ہیں اور اگر آپ کو بہت شوق ہے میجک سیکھنے کا تو غور سے دیکھیں دیکھیں سنی آج کون سا جادو چلا رہے ہیں لڑکیاں بھی سب ریڈی ہو گئی ہیں اچھا جی یہ ہو گیا ساتھ سا سنی بولتے ہی رہیے گا یہ ایک ادر ٹیشو پیپر لینا ہے اور یہ گھر میں سب کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی ٹرائی نہیں کریں کیونکہ یہ آپ لوگ نہیں کر سکیں گے جو کہ میں میجک ٹرک سے کرتا ہوں صرف آپ میں کہنا ہے وان ٹو ٹری آبرا کا دائبرا اور یہ ایک ادر نوڈ بلکل کیلئے تیار ہے میں ابھی اپنے روم میں جا کے ٹشو پیپر جلا کے کرتی ہوں سارا اب دیکھ رہے ہو ابھی ابھی میں کروں کی جا کے ٹشو پیپر جلاوں گی اور اس کو میں اس سے گھوم ہوں گی دیکھنا بلکل کیجئے گا احتیاط سے کیجئے گا اچھا سارا جذباتوں کے لیے ایک نہیں میں اپنے سارے ٹشو پیپر دلات اچھا یہ کیا ہو گیا آپ کو کتنے کلر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ملتگولی کے کلر نہیں ٹری کلرز ہیں اچھا ٹری کلرز ہیں نہیں ٹو کلرز ہیں میرے خان سے یہ دیکھیں دیکھیں آئرنجی کلر ہیں سارے ہاں بلکل آئے ربا یہ کیا باہ یہ کہاں کنسوں میں نے باپلے اوکے یہاں کہ گود مورنگ بچ سبی کی سالی ورشن میں ایک مزا دوبالہ سنی نے کر دیا بلکل بلکل اسی طرح سے آپ نے دیکھنا ہے آپ کو پہلے اس میں غور کیجائے کچھ بھی نہیں ہے گفت آپ کے لئے آج آہ بیٹس بیٹس ایک اور ایسی بیٹس 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 ایسی بیٹس بیٹس ویٹس بیٹس ایسی بیٹس بان pouco هذهích مرحبات يمبادی دخول اومران اوامر desires کارا اوٹرائی کریں لینے وہ کافی ہے اس ہیوentre مذہب تو ایک ٹ凸ی بے بچکی لیں چھوٹے بچkeوں گوابت�니다 اچھوٹ ہیں جب کر رمات دخل نہیں ہے میرا خدایا لڑکے بس کر جو سانی ہماری ٹیم بھی بہت خوش ہو رہی ہے اکسر امومن ایسا ہوتا ہے جو بچھے شارتی کرتے ہیں وہ اس کبوتر کی جگہ اس بچھے کو بند کر دیتا ہوں اس کبوتر کی جگہ اس بچھے کو بند کر دیتا ہوں ہمیں یعنی کہ پہلے تو دکھائیں گے اس طریقے سے یہ پینجرہ باہر آجاتا ہے دکھ رہے آپ لوگوں کو نہیں 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 دکھیں گا آپ دکھ لیا یہاں سے ہاں واہ وائی سنی آور سٹینڈنگ یا زبادہ سنی نے تو امیزنگ کر دیا وہ چیزیں جب کور نہیں ہو سکی وہ پیپر میں بک میں آ رہے ہیں اچھا جی کوڑ یہ کارد میجک پبلک بک جو شاید کسی نے دیکھی ہو کہیں پر بھی نہیں دیکھی ہو نہ ملے گی یہ صرف اللہ سے مجیشنوں کے پاس ملتی ہے کیا دکھا تھا آپ لوگوں کو ایک بار دوبارہ سے پوچھوں گا آپ سے کہ کچھ لکھے میں نظر آریس میں نہیں آرہے نا نہیں آرہے نا یہ کارٹون بنے میں دیکھنے تو چاہی ہوں کارٹون ہے کارٹون ہے یہ کیا ہے کارٹون کا تک ہوں س nós�ہا ہوں کارٹون بھرےlining خراس کارٹی امیان لیکن ضراج کارٹر ایک مگاه اچھا م numerical بلکہ خالی اچھا ہوا یعنی کہ تھوڑے سے دیکھ سکتے ہیں گلاب کے پتھی ہیں ٹھیکے اب کچھ کہ پہ تبدیل کرتا ہے اور یہ اچھے اچھے پتھی ہوتاں غرصے پتھی اپنی جگہ پہ یہ ساری تھوڑی سے اچھے ڈالنے گا چھتے پہلے ہیں اچھے ڈالنے کے لئے یہ پھول اپنی جگہ واپسی ہے ایک بھی پھول پتی نہیں آئے گی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے یہ پھول واپس اپنی جگہ آئیں ہیں دوبارہ ٹائی کریں گے پدیل کرنے کے لئے یا تھوڑ در پہلے یلو کلوکا رومال کھا میرے گا سا وہاں چلا گیا نہیں وہ نہیں ہے نہیں وہ اپنی جگہ پر یہاں پر اس کے ساتھ پر یہ بھی آسکتا ہے پر یہ بھی پر یہ بھی رومال گلاب اپنی جگہ بھی that's good سانی کے لئے بپو گلاہ پر اچھا یہ ایک باکس ہے جس میں گھر میں اگر ہو کسی کے پاس تو پیسے وغیرہ غائب کرنا ہو امی سے چھپانا ہو کسی نے تو اس میں پیسے رکھیں کیا سکھا رہو سانی کیا سکھا رہو اچھا سانی ایک سکھا رہو اچھا سانی ایک سکھا رکھ جو بہت 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 ممبارک یایہ کیسے آپ ٹھیک ہو دیکھیں ہم بھی آپ سے جڑے ہیں اور سبھی میں یہ کہتے ہوئے آپ کی پہلے پوری فیم کو جو بھی آپ کی ٹیم ہے جتنے لوگ ہیں بڑی بیو سر کیمرا میں نے سارے لوگ نے بڑا ساتھ دیا اور بڑا اچھا پرگام لے کے چلیے دیکھیں پورے ساتھ میں گر میں اس کو سمب کروں آپ نے آرٹسٹوں کو بلایا آپ نے قومی ہیروز کو بلایا آپ نے کھلانیوں کو بلایا آپ نے بچوں کو پرموٹ کیا آپ نے اپنے اندہ اپنے ہزنائی جتنی بھی آپ نے کوشش کی وہ کیا اور بڑے تہے دل سے کی تو یہ پورگرام چلانے میں اگر آپ کا سہرہ آیا آپ اس مطلب وہ آپ کے ٹریڈٹ آپ کے سر آپ کی ٹیم کے سر جاتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ یہ تو ایک سال ہونے کئی سال ایسے گزرے اور آپ کے پورگرام کرتے رہیں اور میری لئے تو خوشی کے باعت اس لئے کہ آپ لوگوں نے مجھے ہمیشہ عزت دی اور میں نے ہر قسم کے لوگوں سے بات یہاں کی آپ کی پولیڈیشن سٹی کی اور بہت سارے لوگوں سے کی تو میرے خیال میں ایک بڑا بیلنس پورگرام ہے اور سب سے بڑی اس پورگرام کی بات ہے کہ اس پورگرام میں کوئی تصنیم اور بناوٹ نہیں ہے آپ کے پورگرام کے اندر کوئی تصنیم اور بناوٹ نہیں ہے یہ خوبی ہے آپ نے یعنی آپ نے ینگ ٹیلنٹس کو بہت پرموٹ کیا اور جہاں جہاں قومی دن آئے جہاں جہاں قومی ہیروت کی بات آئی آپ نے بہت ان کو اپریشیٹ بھی کیا اور ہر دل وہ فیلیبریٹ کیا اور اس طرح کیا جسوس کا حق ہونا چاہیے میں اس لئے کہہ سکتا ہوں کہ میں ساری فسریں نہیں کر رہا کہ مجھے کسی پیسے لیے میں اس کے کہہ رہا ہوں کہ میں شہور سے یہ پرگرام دیکھتا رہا ہوں اور تمام مارن شوز بھی دیکھتا ہوں اور میں جو شبھی بات بھی کرتی ہوں ان کو غورت بھی سنگتا ہوں سبھی جب سٹارٹر لیتی ہیں سبھی ماشاءاللہ جو سٹارٹ لیتی ہیں تو ایک اتنی پوزیڈی وائز دیتی ہوں اور جو لوگ محرون ہیں جو لوگ اس محرون تفتا ہے اس کو بھی سبھی ہمیشہ ساتھ رکھتی ہیں تو میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ کی مطابق آپ کی پوری ٹیم کو اور جب آپ کے پیپ کھائیں اور چیلیبریٹ کے ہیں تو مجھے بھی ضرور یاد رکھیں نہیں نہیں آپ لائیو رہیں میں ایک بار پہر اوف کورس میں جب سے مارننگ شو کر رہی ہوں اور یہ میرے ریگولر کولر ہیں یا یا اور میں اپنے ٹیم کا حصہ سمجھتی ہوں آپ کو کیونکہ آپ مجھے ہمیشہ بکپ کرتے رہتے ہیں آپ ہمیشہ مجھے اپیشیٹ کرتے ہیں میرے گیسٹ کو بہت جو ہے وہ اس کی رسپیکٹ آپ ان کو بہت دیتے تو یایا تینکیو سو مچ اتنی ساری دعاوں کا اتنی ساری اپیشیشن کا اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ ہمارے وہ کالر ہیں جو میرے پورے سال کے مارننگ شو کو بڑے برپور اور دل سے واش کرتے ہیں اور پر اس کا مجھے ریپلائی بھی کرتے ہیں اور ہم سنی کے طرف چلتے ہیں سنی is a best magician اور ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ڈیفرنٹ سکولز اور سٹیج اکٹیوٹی اور ڈیفرنٹ پروینسز میں جا کے انہوں نے سٹیج پر بیسٹ پر فورمینس دی میں پاکستان کا بہت بڑا فکر ہے یہ سنی اور سنی اپنے ٹیلنٹ سے لوگوں کو انٹرٹین کرے ہیں اور سنی کو ہم ویلکم کرتے ہیں سنی اب کیا آپ اپنی ٹیکنیک اور ٹیکنیک میں اب آپ لوگوں کو ایک مجھے سکھانے بھی جا رہا ہوں تو مجھے سکتے ہیں کہ رومال کوئی سب ہی لے سکتے ہیں ضرور نہیں کہ میرا ہی رومال کوئی سب ہی رومال لے مجھے سکرےٹ عبر کڈا برا وان ٹو تیر اچھا مائنڈ اور یعنی دل اور دماغ کی جو طاقت ہیں وہ پورا کونسٹرز میں مجھے سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں وانا سامنے آلے کے آگے آپ بالکل فیل ہوں گے جیسے میں نے بھی کیلئر کیا سنیپ کیا وان ٹو تی دوبارہ سے یعنی کہ دوبارہ سے دکھاتے ہیں آپ کو عبرہ دابرہ وان ٹو تی یہ ایک چلتا ہے مجھے سکرےٹ تو آپ نے کرنا یوں ہے سیف مجھے کرنا ہے اے کانے آرمال موان میں نے ہاتھ میں سامنے ہی ہے ایہا ایہا میں بہت سے ہاتھیں بھی اوپر کر لیتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں ہاتھیں میں چھپا لیتا ہے تو میں بلکو سلیولی دکھاؤں گا آپ کو یہاں سے ہاتھ سے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں کبریج کریں دیکھیں کیا کریں جادو کیا کریں یہ دیکھیں بہت دور کا فاصلہ ہے ہاں 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 ایک دو تین میجک یہ اپنی جگہ واپس ہی ہے اے اللہ اے اللہ یہ کیا ہورے میری آنکھوں میں دھول جوک رہے ہیں سنیس اچھا نظر بن تو بہت سے لوگوں نے دیکھا اور سنڈا بھی ہوگا آدم آپ کو بلگل کلیئر اور بلگل کرنیس کو ہپنٹائز بھی کہہ سکتے ہیں ہپنٹائز بھی کہہ سکتے ہیں کہی دری کے لیے شوق ہو جانا ہاں ہاں لوگ دودھ جاتے ہیں مہر نفس کو پکڑنا ہے اسے کہتے ہیں ہپنٹائز اوکے تو ایک عدد بریسلٹ ہے میرے پاس کیا ہمارے پاس آپ نے چیزیں سامال لوں سنی میں بروسر نہیں ہے میں نے کئی اسی بات نہیں ہے ہاں 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 تو یہ تر بریسلٹ ہے مومن کوئی شک ہے اس کے اندر نہیں نہیں سر یہ نوری بروسر دے ستے ہیں اور بلکل آم سا کوئی گلاس ٹھیک ہے بلکل خالی ہے یہ سیزر پکڑ سکتے ہیں آپ ہاں ہاں شور میں آپ کے پاس نہیں ٹھیک ہے یہ بلکل کیلئر ہے وہیں رہیے گا اچھا ола ہاں کر دیBIک تھکی اس کو کٹ کرنا ہے آپ بلکل بہترین طریقے سے آپ کو یہکین ہے اس یہبات آپ نے کٹ کیا ہے ہاں 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 پکی بات ہے نظر بھی آرہ ہوگا یہ کٹ کرتا ہوا اور یہ امومن بالکل اسی طریقے سے آپ نے دکھانا ہے اس مظر آرہا ہے آپ اس کو ہم فال کرنا ہے second fold ساکر کرود اور اس کو بیٹ سے پیچ за پاکہ یہ اپدتانی طرح leap 1 ume اس کے ساتھ اپنے اپنے موتی ڈالے اور دوری کے کٹ کیے تھے آپ نے تھوڑی در کیلئے آپ نے نظر کو جھکانا نہیں ہے بند نہیں کرنا پلک بھی نہیں چبک نہیں ہے جو ہی نہیں کرکی ہے ہی نہیں کرسکو یہ وہ دری دیلے کے لیے آپ کو دکھا دیا ہوتا ہوں گوہد ریلی سانی یا گریٹ آؤٹس ٹائنگ پر فورمانس سنینے تو دبنگ کام کرتے تھے بھائی ڈھیک چہوتا در سی میرے پاس دکھری ہوگی آپ کنا کناخی سنبنس انہ تا انجوائینا کرے آپ تعلیم بھی بجائے اچھا یہ اکتم شوکنگ ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو گئے اور خدا کے لئے ہاتھوں کو چلائیں ہاں جی میرے پاس کام میں سے چار یا پانچ فٹ کی اگرسی ہوگی ایک ایک بڑی ہے ایک بڑی ہے بلکل بڑی ہے کہاں چوٹی ایک بڑی ہے ایک چوٹی بڑی ہے نا آسانی دیکھیں نیچے سے بڑی ہے ارے آپ نے اوپر سے فول کر دیا ارے نہیں جناب آپ کو پتہ نہیں ہے یہ تو ایک ہی بڑی ہے میں کہتا رہا ہوں آپ کو یہ کونسی گلو ہے جو جڑے جا رہی ہے ہماری وہ موتیوں کی ڈوری کو جوڑ دیا اب دوسری ڈوری کو بھی جوڑ دیا یہ والی رسی تین پیسیز میرے خال سے یا چار پیسیز میں دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو اوکی نہیں ایک پیسیز میں چلیے کوئی بات نہیں اس کو دوبارہ سے میجک سٹک کرتے ہیں اور میجک سکریٹ لوگوں کو اکسر ایمن میں میں سکھاتا بھی ہوں تو سیزر یہ لیچے چلیے کوئی بات نہیں اس چیزر کو میں نے صرف ہاتھ میں لیا ہے یعنی کہ اس کو کتے ہیں نگٹیو سکر اہاں اے تو اب یعنی کہ اس رسی کے پیسیز ہو گئے ہیں چار پیسیز میرے پاس دو پیسیز نیچے کی سائٹ ایک پیسیز کو رمووو کرتے ہیں ابرا کڈابرا وان ٹو ٹو ٹری ماجک سٹاٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ میں سن لینا ہے اور سنیپ کرتے ہیں جب یہاں سے تو بلکل یہ کیلئیر بہر آب دیکھنا چاہیں گے دکھاؤں آپ لوگوں کو بتا تاو کس طریقے سے کیا میں نے دوبارہ سے اس کو اس طرح کی سے کرنا ہے آپ نے اور سنیپ کرنا کھالی وان ٹو ٹری فوکس اس چیز پر رہے تو آپ کو بلکل کامیاب ستے ہیں یہاں سے یہ ایک ادر جو میں نے آپ کے سامنے کٹ کیا تھا اس کو تھوڑی سی در کیلئے سنیپ کروں گا یہاں سے نکالتے تو یہ بن جاتا ہے اس سیڈ میں دوبارہ سلیتے ہیں دوبارہ اسی طریقے سے جوڑی آتے ہیں کچھ دیر کے لیے کیا دیکھا آپ لوگوں نے ای پدا نہیں کیا کیا یوں توڑا پھر لگا دیا یہ کون جی کی لگا بھئی ہے تمہیں انگلیوں میں ٹھیک ہے پہ بازنے دوبارہ سلیتے ہیں وان ٹو تھری ماجک سٹارٹ پھر اسی طریقے سے یہ یہاں پر اور کٹ کرنے کے بعد جب اس کو سناپ کریں گے وان ٹو تھری ٹھیک ہے نا یہ لیتے ہیں یہاں پر ہاں سانی خود آکھو مات ہم کچھ حمز نہیں کی کوشش کرتے وہ کچھ اور ہو جاتے ہیں اکی سانی ڈان ہو گئے یہ وائر با یہ جو رسی وائر با بلکبور کلاپ کریں سانی کا اور سانی اور کوئی میجیشن ہے جی ایک میجی اور ہے ایک میجی اور اکی وہ بہتر اگر نوٹ جو پانچ سو الان آگے پیچھے کر لگنا سب ٹھیک اکی اس کا کیا یہ تو اور لکھلا جائے گا جلا 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 کے بجھے کری جلا جلا کے صحیح یہ پھر کچھ ہزار کا نوٹ آنے والے ہیں میں نہیں اب یہ جو بہت قیمتی چیز آئے گی اچھا اس پر آپ سب سے زیادہ کلاپ کریں گے اس پر آپ سب سے زیادہ کلاپ کریں گے سانی کی چین ہے بجھے تمہارے لئے ٹھیک ایک اور قیمتی چیز آئے گی بہت قیمتی اور خاصی جائے یقیناً اس کے بعد آپ لوگ بلکل بھد سے زیادہ کلاپ کریں گے یہ کیا آگیا بس اس کے لئے آپ نے کلاپ کریں گے اس سے بڑھ کے پوچھ بھی نہیں اس سے بڑھ کے ایک بات بتاؤں یہ جو آپ نے فلیک دکھایا ہے یہ جو اتنے سارے ماجیک آپ نے ماشرلا دکھایا ہے اور کیا سے کیا کر دیا ہے کچھ ہمارے پولیٹیکل لوگوں پر بھی تو ماجیک کر دو کچھ ہمارے پاکستانیوں پر رہم کر لے کوشش اگر میرے بس میں ہوتا تو بہت پہلے کر دیتا ہے بس یہ بس یہاں تک چل رہی ہے لیکن بہتری ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا جی میں جو ہے وہ کوئی ماجیش آپ لوگ دینا چاہے ماشاءاللہ سب سے بات کر چکے سنی سے بات کروں گی سنی آپ سے بات کروں گی سنی بتائیں کب چھے آپ کر رہے ہیں ماجیک میں کاریباً تیرہ سال کی عمر سے کر رہا ہوں ماشاءاللہ مجھے یہ یاد ہے جب ایک ٹائم تھا ٹو ٹھاوزن کے ٹائم مین ہے وہ ن собственно مجھے مجھے م گھر مجھے کرنے مگ Student کو اگر میں اس تیم سے کر رہا ہوتا تو پھر آج کہاں سے کہاں ہوتا میں نے تین تیمز پر چھوڑنے کی کوشش کی دوبارہ وقت اور کچھ لوگ دوبارہ مجھے میڈیا پر چینل پر دوبارہ اس طرح میڈک شو کے طرف لے کر آگئے اوکے سنی بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ لیکن یہ ہم سب ایک جوائن کریں گے افکرس گوڈ مورنگ وچھ سبی کا کیک ہے جو وزیہ نے بڑے پیار سے بنایا ہے اور شاہد صاحب پوری اپنی شیف آرگنائزیشن جو انہوں نے اس وقت جو آج کے دن پریزنٹ کی ہے ویسے تو وہ ڈیفرنٹ کام کرتے ہیں ان سب کو لیکن ہماری ساتھ ہی رہیں گے کیک کٹنگ ہوگی تو منا مزا آئے گا اور ان کی محبتوں کا پیار کا بہت شکریہ اور آپ لوگ نے کہیں نہیں جانا ہم لوگ بریک رہیں گے لیکن افکرس تمام پاکستانیوں کے لیے بھی نحسان بیلیڈرز اینڈ ڈیویلپرز کے لیے ڈیویلپرز کی جانب سے جو ہے بڑی زبردست خوشکبری ہے کہ اپنی زمین پر اپنا گھر کیونکہ یہ سپنا ہوتا ہے تو یہ ان کا ایک خوبصورت پیغام ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں جو فہد احسان صاحب سی او او وہ کیا بتا رہے ہیں بین احسان بیلڈرز اینڈ ڈیویلپرز کے بارے میں کیونکہ گرین ویلی ان کا ایک زبردست پروجیکٹ ہے اور بہت ریزنیبل چارچز میں لیٹس ہی ہم لوگ چلتے ہیں بریک کی طرف اور ساتھ میں دیکھتے ہیں پین احسان بیلڈرز اینڈ ڈیویلپرز اپنی زمین پر اپنا گھر اسلام علیکم می صابی اور اس وقت ہم موجود ہیں کہاں پر یس اب ہوں گے خواب پورے کیونکہ لے کر آرہا ہے بن احسان بیلڈرز اینڈ ڈیویلپرز آپ کے سپنے پورے کرنے کا بہترین پروجیکٹ گرین سٹی کے نام سے اور یہ وہ پروجیکٹ ہے جو آپ کے لیے تین سال پہلے آن کیا گیا تھا اور جسٹ آن لی دو لاکھ چالیس ہزار میں توچ میں بھی نہیں آ سکتا پوسیبل نہیں تھا لیکن دیا کس نے بن احسان بیلڈرز اینڈ ڈیویلپرز نے اور اس کے بعد کون سا ہے یس ان کیا ایک فیز کمپلیٹ ہوا تو سیکنڈ فیز میں اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو اس اپورچنیٹی سے پلیز 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 ضرور فائدہ اٹھائیے گا یہ نہ کہ یہ بھی مس کر جائیں اور وہ ہے گرین والی اور بہت زبردست اپورچنیٹی اس طرح ہے کہ اگر آپ نے کیچ پہ لینا ہے تو جسٹ آن لی ٹوال لیک اور اگر آپ کو تین سال کی انسٹالمنٹ پہ چاہیے تو ٹوال لیک میں ایک بڑا گھر یعنی کہ سوچ میں بھی نہیں آ سکتا پوسیبل نہیں تھا لیکن دیا کس نے بن احسان بیلڈرز اینڈ ڈیویلپرز نے ناظرین اگر ہم نے بہت ساری باتیں اس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھنی ہے تو کون بتائے گا یس سی او او اس وقت موجود ہیں فہد احسان صاحب اسلام علیکم سر کیسے آپ ٹھیک ہیں مارشاللہ جب بھی کچھ لے کر آئے ہیں لوگوں کے لیے آسانیاں اور ان کے سپنے ہمیشہ آپ لوگوں نے پورے کیے ہیں یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ اسی اللہ کا کرم ہے اور لوگوں کا اعتماد ہے ہم پہ اور یہ اعتماد بنانے میں ہمیں ٹائم تو لگا کیونکہ جب ہم نے بن احسان گرین سٹی فیز ون لانچ کیا تو یہ حسین مارکٹنگ نے کیا تھا اور تھیم یہ رکھی تھی کہ پلوٹ آپ خریدیں پیسے ہم دیں گے تو دو لاکھ چالیس کا ہم نے پلوٹ رکھا تھا اگر اس وقت آپ مارکٹ کو دیکھیں تو وہاں ساڑھے سات لاکھ روپے کے اس وقت پلوٹ کی قیمت تھی ہم نے لوگوں کی آسانی کے لیے دو لاکھ چالیس میں ہم نے وہ پلوٹ دیا تو بڑی نیگٹیف تھنکنگ آئی لوگوں کی کہ یہ بھاگ جائیں گے یہ نہیں دے پائیں گے دو لاکھ چالیس میں کوئی پلوٹ دیتا ہے لیکن الحمدللہ جو ہم نے لوگوں سے اس وقت وعدہ کیا تین سال میں وہ ہم نے دو سال میں تقریباً مکمل کیا اور انشاءاللہ جنوری سے ہماریاں کانسٹرکشن شروع ہو جائے گی سر میں جب یہ سن رہی ہوں کہ دو لاکھ چالیس ہزار کا پلوٹ وہ بھی ون ٹوئنٹی یارڈ میں کہتی ہوں یہ سرپرائز یہ شاکنگ کیونکہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر اتنی کم قیمت میں پلوٹ آویلیبل نہیں ہوتے یہ کیسے تینکنگ لے کر آئے لوگوں کیلئے دیکھیں اس وقت ہمارا بھی بیک گراؤنڈ جو تھا ہم بھی جدی پشتی زمیدار نہیں تھے ایک ٹائم تھا کہ جب والدین انویس کرتے تھے پلوٹوں کے حوالے سے اسٹارمنٹ کے حوالے سے تو ہم نے ان کو دیکھا تو ایک ڈر ہوتا تھا کہ پتہ نہیں مل پائے گا نہیں مل پائے گا جو پلوٹ انہیں ملے ان سے ان کو انویسمنٹ ملی جو ہمارے کام آئی جس کو لے کے ہم آگے چلے لیکن جو پلوٹ ان کو نہیں مل سکے وہ بڑی نیگٹیو ٹھنگ بنی لوگوں کے لیے ہمارے والدین کے لیے وہیں سے ہم نے کہا کہ ہم اپنی ڈاکومنٹریشن اپنی کنسٹریکشن پہ زور دیں لوگوں کو کچھ ایسا کر کے دکھائیں کہ لوگ آئیں اور فوری طور پہ کنسٹریکشن پہ زبردست بن احسان آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہے گرین سٹی کا پروجیکٹ جو جسٹ اونلی جو تھا ایک opportunity دی گئی تھی آپ لوگوں کو اور دو لاکھ چالیس میں پلوٹ اور اب ایک اور step آگے آگیا ہے overseas پاکستانیوں کے لیے اور وہ کیا ہے گرین سٹی ویلی کے لیے اور سنتے ہیں فہد صاحب سے کہ گرین سٹی ویلی جو opportunity ہے 20 لیک اور 12 لیک اس میں کیا جو ہے difference ہے اور کن لوگوں کے لیے یہ opportunity ہے جی سر گرین سٹی ویلی دیکھیں گرین سٹی فیز ون جو اس وقت ہم نے overseas block کھولا ہے ہر builder کے خواہش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا develop کریں blocks کو اس طریقے سے بنائیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں جو invest کر رہے ہیں ان کی بھی ورد بنیں اور builder کی بھی ورد بنیں تو بالکل اسی طرح جیسے ہم نے آپ کو میں نے بتایا کہ دو لاکھ چالیس ہم نے start لیا آج وہ plot سترہ سے بیس لاکھ بائیس لاکھ کے درمیان میں market میں sale ہو رہے ہیں اب ہم نے ایک نیا block کھولا overseas کے نام سے یہ ہم بلکل الگ سے ایک block بنا رہے ہیں جس میں ہم نے development بلکل change رکھی ہے round about ہم نے اس میں اچھے خاصے رکھیں road کو ہم نے بڑا کشادہ رکھا ہے تاکہ لوگ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی congested ہوتا جا رہا ہے لوگوں کو problem ہوتی جاری ہے جیسا کراچی کو پھیلنا تھا آپ کے آگے پھیلنا تھا لیکن کراچی پھیلا اوپر کی طرح تو یہ جو m9 super highway اس کی ایک value ہو گئی ہے تو اسی طریقے سے overseas block ہم نے open کیا ایک الگ رضاویے کے ساتھ لے کے market کو دیکھتے ہوئے کہ اگر کوئی اس میں installment پہ لے رہا ہے تو ہم نے ابھی قیمت رکھی اس کی 20 لاکھ کے 3 سال کے عرصے میں وہ 20 لاکھ میں لے لے اور اگر وہ cash پہ جانا چاہ رہا ہے تو 12 لاکھ روپے عدا کرے اور construction پہ آئے کہ اتنے سارا ایک حجوم ہے بہت سارے لوگ plots کی distribution بھی کریں لیکن آپ کے اس project میں لوگ یا آپ کے بن احسان کے نام میں کیوں ساتھ join ہو کیا ایسی attraction ہے بن احسان builders and development میں جہاں آپ کو safe چیز مل رہی ہو وہاں پہ ہر بندہ invest کرتا ہے بن احسان کی پہلے دن سے شروعات سے لے کے آج تک ہم documentation ہماری development ہماری noc's proper ہوتی ہیں تاکہ اگر آپ وہاں پہ کام کریں آپ دیکھیں جب آپ کوئی چیز لے رہی ہوتی ہیں تو آپ کے اپنے نام پہ ہونی چاہیے الحمدللہ ہم نے جو بھی زمین لی ہمارے اپنے نام پہ ہماری جو noc'یں ہیں وہ سارے ہمارے اپنے نام پہ ہیں بن احسان کے نام پہ ہیں اب اگلا مرحلہ آتا ہے لوگوں کو deliver کرنے گا تو easy way میں آپ ان کو deliver کریں ان کو ان کی position دے تو جب لوگوں کو position مل رہی ہوتی ہے تو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جڑتے ہیں آپ کے ساتھ لوگوں کے ایک اچھی town planning چاہیے اگر آپ اچھی town planning کے ساتھ لوگوں کو دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ لوگ آپ پہ trust نہ کریں اوکی آپ لاسٹ میں یہ کہوں گی کہ اپنے ناظرین کو دے دیجئے میسیج کیونکہ آپ کا جو current project ہے میں چاہتی ہوں کہ اس کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ کیونکہ the good opportunity بن احسان builders and developers کی جانب سے اس وقت ہم green valley کو launch کرنے جا رہے ہیں بلکہ launch ہم تقریباً کر چکے ہیں ہم جو ہمارے دو لاکھ چالیس میں لوگ فائدہ نہ اٹھا سکے یا کم سے کم ریٹ میں نہ فائدہ اٹھا سکے تو وہ آئیں ہمارے office visit کریں جو گلستان جوہر میں head office ہے گلشن راشد مناز روڈ پہ مختلف جگہوں پہ ہمارے ڈیلر حضرات بیٹھے ہوئے بن احسان کا جہاں آپ کو نام ملے آئیں لوگ visit کریں site کو visit کریں کیونکہ basic چیز ہے کہ site کو دیکھیں وہاں ہم کیا development کر رہے ہیں اس وقت بن احسان green city اور green valley میں دو اچھے موقع ہیں لوگوں کے لیے کہ جو لوگ دو لاکھ چالیس میں ہمارے ساتھ نہیں join ہو سکے وہ آئیں بارہ لاکھ میں join ہو پانچ لاکھ پچھانوے میں join ہو آپ آئیں چیزوں کو دیکھیں ہمارے project کو visit کریں جو ہم نے وہاں development کی جو town planning کی اس کو دیکھیں verification کریں اس کے بعد اپنا فیصلہ کریں موسیقی 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 رب موسیقی موسیقی کیسے ہو؟ اچھا شایپ سارا نہ صرف ایک شایپ ہے ماشاءاللہ کوکنگ، بیکنگ، کونٹینینٹل سب طرح کے کھانے بناتے ہیں لیکن یہ ارگنائزیشن سے بھی کندکت ہیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے افکورس پورا ایک میرے پاس ارگنائزیشن کا شاید سب کا گروپ تھا اور یہ اس کی اگزیکٹیف میمبر بھی ہیں اوہ مائی گاڈ تو یہ ایک مجھے اچھا لگا کہ بوت یعنی کہ آپ اپنی ارگنائزیشن کے اوپر بھی ایک ڈیزیگنیشن بڑھیں اور کوکنگ بھی کریں آہ 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 اگر ہمارے گھر کوئی بھی گیس پر آ جاتے ہیں تو ہم نے جلدی سے جانا ہے کچن میں اور یہ ٹین منٹس کے اندر اندر ریڈی کر کے سرف کر لیے ہم آتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف سب سے پہلے میرے پاس یہ ہے اس کو نیچی رکھو تاکہ وہ فوکس ہو آپ ایسے بتاؤں یہ ہمارے پاس ہے براؤنیز جس کو میں نے میش کر لیا ہے اور براؤنیز ہم نے جو ہے وہ شورٹس میں سیٹ کرنی ہے پرس لیئر کریم ایڈ کرنی ہے ساوس ایڈ کرنی ہے کیلیمال ساوس ہے چوکلیٹ ساوس ہے روستیٹ آلمانڈ ہے آلمانڈ روستیٹ کے ساتھ آپ اس میں مکس ڈرائی فروٹ بھی روز کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اچھا کچھ پھر اس کی ہم نے ڈیکوریشن کرنی ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں شب 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 سٹارٹ کرتے ہیں شیف سارا محصد موجود ہیں اور یہ اسپیشل چھٹ پھٹ باؤنی شوٹس چھٹ پھٹ باؤنی شوٹس اچھا انہوں نے ایک اور لفظ ہے چھٹ پھٹ باؤنی شوٹس اچھا ہم نے جو ہے وہ یہ کرنا یہ پتے آپ کو اس کے اندرنا کوئی ایکسٹر ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ہم شیف میں بیکنگ سے ریلیٹیڈ ہوں اور بہت زیادہ ہمارے گھر میں کیک شیک باؤنیز کا بڑا لگا رہتا ہے اچھا تیک تو میں سمجھتی ہوں یہ جو شیک ہے وہ کیا چی ہے کےک شیک ہے اچھا ہماری عادت ہے کھانا مانا کھا لے رہے ہیں اچھا ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گے کہ شیف سارا جو ہیں افکورس ایک پروفیشنل شیف ہیں اور بتائیں بھئی اگر آپ کوئی آردر کرتا تو بلکل اچھلی برینڈ کا نیم بتائیں میرا اپنا برینڈ ہے لیٹل ٹریٹس بے سارا کے نام سے جو کے انسٹرگرام پہ آپ آپ وزیٹ کر سکتے ہیں اور آردر بھی کر سکتے ہیں میرا وہاں پہ کانٹیک نمبر بھی موجود ہے تو آپ جلدی سے جائیں وزیٹ کریں پہلے پیج اور پھر بتائیں گا کیسے ہیں میرے چیزیں ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کے تھوڑی توڑی براؤنی سب میں دلتی براؤنیز ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہے اب ہم نے چاکلیٹ سیرپ یہ میں اس طرح سے پائپ پائپنگ کر کے لے کریں اس کو ہم نے سوک کرنا ہے تاکہ یہ جو اچھا کوئکلی جڈ پٹ ہے آپ ایزی ایسٹ بنا سکتے ہیں اچھا ہم نے چاکلیٹ سیرپ ایٹ کر دیا چیزیں ہیں اچھا سارا کی میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے پہلے بھی میرے ساتھ یہ لائی کوکنگ کر چکے ہیں یہ پریزنٹیشن کے اوپر بھی بڑا فوکس کرتے ہیں کہ بندے کا دل کریں کھا لے کھا لے اچھا اس کے بعد میں نے روستڈ ڈرائی فروٹ سے روستڈ ڈالمنٹ اور آپ مکس کرسے آپ کی مرزی کے مطابق دیپینڈ ڈیسٹ اور بلکل ایسے یہ میں نے اس کے اندر ایڈاون کر دیا تاکہ ایک اچھا سا ٹیسٹ آ جائے اچھا سا ٹیسٹ آ جائے اچھا سا ٹیسٹ آ جائے اور آپ بھی لائیو جو ہے اگر آپ بہت اچھی ڈش بناتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں میرے گود مورننگ و سبی میں جوائن کرنا تو نمبر ہے 03158248704 آپ بھی اپنے کھانے تمام لوگوں کی ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد میرے پاس ایک کرامل ساوس اور یہ مارکٹ میں ایک چاہتی ہیں اس لیے ایک اپنے کھانے مال کرسکے است اس لیے اپنے کھانے مال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو نہیں بنا سکتے ہیں کوئی جلدی ہے تو آپ اس کو مارکٹ سے پرچیس سکتے ہیں اس لیے اپنے کھانے اس لیے اس میں میں اپنے کرسکے ساوس کہا کرسکے کا اٹھیا ہے جو میں نے روستڈ نٹس دالیے اس کے اوپر میں اپنے کرمل ساوس اٹھ کر دیا چھیک ہے اب ہمارے پاس آجاتی ہے ہم نے ہزل نٹ چوکلیٹ ہے یا ملٹ چوکلیٹ کوئی بھی اس کے اندر ایٹ کر کے اس کو وپ کر کے آپ نے پائپ ان کر دینا ہے اور دین ہم نے اس کو گلاس میں یا شورٹس میں اس طرح سے فیل کر دینا ہے یہ بھی تیٹس آپ کے تیٹس کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے اور ہم نے کہا three بالکلیٹ کو یہ بڑا پیانا لگے گا سارا بِلکل بِلکل م mari اس کے اوپر ہم اگن تھوڑا سا کرامل ساوس ایٹ کریں گے تاکہ تھوڑی سی پریزنٹیشن پہ بھی ہم نے فوکس کرنا ہے جب ہم نے سرف کرنا ہے تو سرف کھانا ہی نہیں ہوتا آپ کو پریزنٹیشن کا بھی ضرور خیال لکھنا بڑھتا ہے اگن ہم نے دوبارہ اگن ہم اسے ایٹ کریں گے پھر ہم دوبارہ کپ میں ڈالیں گے یہ ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے ایٹ کیا ایک بڑھ پر ہم اس کو ایک ہے سویٹ امیسا تھوڑی مقدار نہیں کھانی چاہیے اس کے اندار ایکچنی بلکل ایسا ہی ہے اور یہ جو براؤنی ہے اس کے اندار شکر لیویل بہت بہت لائٹ ہے تاکہ آپ کو بہت زیادہ میٹھا نہ اس طرح سے لگے نہیں کھایا جاتا میٹھا ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہے آگین ہم نے روستڈ نٹس پہ ایڈ کر دی اس میں تاکہ بیلنس ہو جائے آپ کا جو میٹھا میٹھا ہے اور اس طرح سے سارا نے بنائے خوبصورت براؤنی جھتپڑ براؤنی بلکل جھتپڑ براؤنی شوٹس آپ دیکھیں اس کے لپ کتنی اچھی آرہی ہے آٹسٹینڈی یار آٹسٹینڈی ابھی تو اور بلکل ابھی اپنے بڑے پیارے سے جو ہیں وہ جیسے کیک کے وہ آپ پریزنٹیبل طریقے سے منشن کرتے اب دیکھیں اس لگی جیسے فلاور انہوں نے بنائے لیکن وہ کریم کے تھو انہوں نے یہ ہم نے چوکلیٹ آٹ کر دی تاکہ اس کی اگین پریزنٹیشن اچھا میں ایک دیکھ رہا ہوں یہ سپون ایفی رون مائٹ نازین آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے چوکلیٹ کی سپون بنائے گی دلکل ایسا ہے یہ آپ اس کے اندر ارے واہ یعنی کہ آپ چوکلیٹ کو بھی مزے سے کھا سکتے ہیں بچوں کے لئے بچوں کے لئے بچوں کو بڑا پسند کرتے ہیں آپ کو بتائے مارکٹس میں تنی ایکسپنسی چوکلیٹ آگئی ہیں تو یہ پرسنلی میں تو رکھتی ہوں اور اس طرح سے کوئی بھی گیس پر آگیا آتے ہیں ان کے بچوں کے لئے بڑا ایک مزی کا ہو جاتا ہے اور بڑا خوش ہو کے جاتے ہیں اور اسی بہانے ہمیں آرڈر بھی مل جاتے ہیں ہاں لیکن پر پھر آپ ڈسپلی کریں گا ہاں اپنا پر آپ کو دسپلی کریں گا ٹھے ہاں یہ ہو گیا ٹھے کمپلیٹ ہو گیا یہ ہمارے چھٹ پڑ 10 minutes یہ رییری ہو گئی ہمارے گئی ٹھے جب ہماری پستگی ہے یہ ہے یہ جو گیا یہ کپکککس ہے یہ دیپین کرتا ہے اگر آپ کو کپککس ہیں تو یہ بیسک لینہ میں آپ کو بتاؤں گیے میں نے کپککس ہی بنائیتے ہیں اب میں نے کیا کیا کہ اس کو میں نے ایک ریسپی سے ڈیفرنٹ طریقے سے پریزنٹ بھی کر دی یہ کپکککس ہیں اس کو میں نے میش کیا براونی شورٹز بنایا اور آپ اس پر بھی پائپنگ کر کے ویپ کریم کو اور اس کو بھی سرف کر سکتے ہیں اوپر سے چوکلی ٹائٹ کر دیں سارا بار شکریہ اور سارا میری ساتھی ہوں گی کیونکہ ہم لوگ سپیشلی تمام جو ہے سالیبرشن کریں یہاں لیں گے چوٹی سے بریک اور ملتے بریک کے بعد آپ کو نہیں جلدی آنے کیونکہ ایک ماجیک ہونے والا ہے ایٹسی یہاں لیں گے بریک اور ملتے بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبھی کے ساتھ ایک بار پھر خوششام دیت کہتی ہوں گوڈ مورننگ ویڈ سبھی میں اور جب بھی میں پروگرام اپنا سٹارٹ کرتی ہوں تو کہتی ہوں اللہ پاک آپ سب کو افزومان میں رکھیں خوبصوری دعا سے اور افکرس میں نے ایک لانگ ٹائم ایک سال گزارا اور ایک شروع میں انٹرو میں میں نے کہا کہ میری خاص مجھے افکرس ویڈی ٹی وی چینل نے یہ پلیٹ فارم دیا اور اس پلیٹ فارم کا میں نے کیا استعمال کیا کہ لوگ جو ٹیلنٹڈ ڈیزرونگ تھے ان کو یہ اپورچنٹی دی گوڈ مورننگ ویڈ سبھی کے پلیٹ فارم پہ وہ آئیں اور اپنا ٹیلنٹ دکھائیں اور آج بھی بہت سارے یہاں پر شیف تھے جنہوں نے اپنی ٹیلنٹ جو ہے یہاں پر ہائیلٹ کیا بس ایک میں اپنا آپ کو سمجھتا ہوں ایک بریج میں نے اپنا آپ کو چھوٹا سا بنایا ہے اور آپ کے ساتھ انٹرکشن اس پلیٹ فارم کی وجہ سے ہے لیکن کوئی نہ کوئی ایسا سپورٹنگ ہوتے ہیں جو ہمیں ایک ہاتھ پکڑ کے آگے کرتے ہیں اور بکپ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج جو میں آپ کے سامنے آئی ہوں تو وہ کریٹ گوز ٹو ہمارے جو ہیں فاؤنڈر وینس ایج دی ٹی وی چینل کے فاؤنڈر عبدالمجید صاحب اسلام علیکم سر آپ کو بہت بہت مبارک ہو ہم کوشش کریں گے کہ وینس ٹی وی کے ذریعے لوگوں کو پرموٹ کریں ہماری اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے تاکہ یہاں پر جو نیچے سے لوگ آتے ہیں جن کو تربیت کی ضرورت ہے اور جو چاہتے ہیں کہ ان کو اپریشنیٹی ملے تو ہمارے ہیر ہیر کے لیے اور سب بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو جزای فرح ایک سال آپ نے بہت مشکل وقت میں یہ حضرت ہے اور انیشال تین چار سال جو ہوتے ہیں نئے ٹی وی شینل کے لیے وہ چیلنجیگ ہوتے ہیں الحمدللہ لوگوں کی دعاوں سے ٹی وی تو ابھی چل رہا ہے اور انشاءاللہ یہ کامیابی سے چلے گا انشاءاللہ اور خاص کر کے ہمارے یہ جو مارننگ شو ہے اس کی تمام تر جو ٹیم اور جو کامیابی ہے جس میں انہوں نے انتھک محنت کی ہے تو سب ہی اس میں بہت بڑا کردار آدھا کرتی ہیں ان کے جو میاں ہیں وہ ان کا کردار آدھا کرتی ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سر بہت شکریہ آرے سر تینکیو سو مچ جزائے خیر اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سپ دے اور زندگی دے اور ہمارے سروں پر سلامتی دے کہ ہم لوگ جو ہے آگے کچھ اچھا بیٹر کرسکے ہیں آپ لوگی جیسے ہم بسم اللہ کرتے ہیں میری بہنیں بھی موجود ہیں اور یہاں پر خوبصورت میرے سارے مہمان اور بسم اللہ کرتے ہیں چلیں جی میری بہنیں سر آپ بھی آجیں سر آپ کریں اچھا جی آپ تو ان کے آپ پر آپ تو رکھ لو بسم اللہ کریں بسم اللہ اے رمان رہنگ اور اپی بردے جی اچھا جی بہت شکریہ تینکیو سو مچ اور میں ایک اس وقت جو ہے نا افکورس تھوڑا سا جو ہے میری افکورس بسم اللہ کرتی ہوں سر میرے یایس تینکیو سو مچ اور میں ناظین آپ لوگوں سے اجازے چاہوں گی اور تینکیو سو مچ اچھا جی کیونکہ ڈیریکٹر آف شو گوڈ مورنگ بچ سبھی جو تمام گیسٹ جو یہاں پر کنیکٹ کرتے ہیں افکورس یس ماشاءاللہ سے میں ایک سال ہو گیا اور جو ہے یہ میری ایک ٹیم ہے جس میں میں بہت شکریہ دا کروں گا شہداد کا محسن کا میرے ایڈیٹنگ جو ٹیم ہے ایڈیٹنگ پر ایڈیٹنگ پر ایڈیٹنگ ہے ادنان ہے ایڈی ہے اور شواک ہے اور ایم سیار میں تنویر بھائی ہیں اور جو ہے اس سارے لوگوں کے انور بھائی ہیں رای مانے ایڈی ہے ان سب کے بغیر ہم یہ اتنا پیارا پرگام ایک سال تک چلانے سکتے ہیں اور ہم نے کیا انچہ اللہ ہم بہت اچھا کریں گے اور اسمیشلی محسن بھائی آپ کا thank you اور بس میں دوہ گوں گے اسی ترہ ہم کامیاب ترین پرگام کرتے رہے اور نئے ٹیلنٹ پر نئے لوگوں کو کرتے رہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو پرموٹ کریں اور سر پرستی چاہیے اور سر کی سر پرستی ہے سر آہ بس ہی ہے بس ہی ہے بس ہی ہے یہ ہماری رگارڈ ہے یہ ہی ہمارا گفت ہے یہ ہی ہماری کامیاب یہ ہے thank you thank you so much سر آپ کا بہت شکریہ اور مجھے صرف ایک چھوٹی سے آپ سے ریکویس کرنی ہے جو میشہ میں جاتے جاتے ہوئے کہتے ہوں کہ بے شک ہم چلے جاتے ہیں لیکن اللہ پاک اپنی کائنات سے سکھاتا ہے کہ جس طرح سورج روزانہ غروب ہوتا ہے لیکن اُبھرنے کے لئے تو اپنی زندگی کو اسی طرح سٹرگل میں جاری ہو ساری رکھیں کہیں آپ ڈاؤن آئیں گے لیکن جس طرح ہمیں بھی آئے تھے لیکن ہم لوگوں نے مت نہیں ہاری اور ہم آپ کے لئے بہتر سے بہتر گوڈ مورننگ ویڈ سبی کے پلیٹ فارم سے وینس ایڈی ٹی وی چینل کے پلیٹ فارم سے کرتے رہیں گے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اس دعا کے ساتھ کہ کل پھر ملیں گے اُبھرتے سورج کی طرح اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پیس